موسیقی السلام علیکم یا رسول اللہ وعدام آلگا وعصحابت یا خبیب اللہ اللہ کریم اور رسول کریم کا خاص کر رہو ہیں اس نے پروفیسر راپٹر اسمہ صاحبہ آج آپ سب کوئی اتنے صبر شمت اور شوق سے نماز ہے کہ ہم جیسے پاگلوں کی بات سوٹے گویا آپ نے انٹر دیر گزار دیئے اور ابھی بھی اتنے صبر و تحمل کا مزاہ رکھتے ہیں کہ لگ رہے ہیں کہ واقعی آپ ہمیں اپنے شوق سے سن رہے ہیں جیوگرافی کے سٹوڈنٹس میتھمیٹکس ڈیپارٹمنٹ میں بیٹھ کے میتھمیٹکس ڈیپارٹمنٹ کے سمینار پال میں بیٹھ کے کریکٹر بیٹھنگ سمجھنے کے لیے میڈیسٹ کے ایک ڈاپٹر کو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کا کام ڈاوٹری ہے میڈیسٹ ہے انٹینسیب کیر میں ویسے میں کلیر کرتا ہوں اب میں انٹینسیب کیر ڈیپارٹمنٹ سے شفت ہو گیا ہوں میڈیسٹ میں ہوں میڈیسٹ ہی تو یہ آپ کیا دمدرود کی طرف چنے گئے یہ کیا پیڑو اپسلیٹ دکھیانوسی طریقہ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پیکٹس نہیں چلتی آپ کی یا اس ملک میں پہلے دنیا میں ہم نے اس سے پہلے ڈاکٹری ڈاکٹر کرنے کا مطلب یہ بھی اسے چیزوں کو میری پلیٹ کرنا کیا ہم نے پہلے ڈاکٹری میں ڈاکٹریٹ نہیں کری اب آپ ایک نیا شروع فر لے کے آ رہے ہیں بجائے اومیوپیتھی حکمت اس طرح کی اور آلٹرنیٹیو میڈیسٹ چلیں آپ آفر گردیں آپ بنکولی کہہ رہے ہیں ڈھر بیٹھے سورہ رحمان کو خود سننے اور پیار سے پانی جیسی چیز تین پوٹ پیلیں اللہ اللہ کہہ کھیں آپ شفایاب ہو جائے ہیں بھر آپ کی میڈیکل بیماری جسمانی بیماری یا ذہنی بیماری یا روحانی بیماری یا معاشی بیماری یا معاشرتی بیماری یا جرن بودھ اور جادو یہ ساری نائے پو جائیں گے مندق گدر سنگی یا میڈہ سٹچ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہر انسان کے پاس ہے چھڑنی ہے اینی چھڑو تیری یاپنی بھی پھڑ کے لئے آسکار لیکن اللہ کا لاکھا لاکھ شکر ہے نوکٹر اسمہ صاحبہ کے تو سبر اداب دیتا ہوں لیکن میرے سے پہلے ہی آپ کو ایک سیک ایڈریسٹ پھڑ کوئی ایچ ایڈی ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سنبہ اور آپ ہی کی ایک سٹورنٹ فینلو جو ابھی جسٹ پاس اوٹ ہوئے ہیں گولڈ میل کے ساتھ اسی یونیورسٹی سے مایکرو بارجی سے ان دونوں نے کوئی گوائی دی ہے لے دل کی گوائی میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ جاتے ساتھ اگر کسی بچے نے اٹھ کے یہ سوال کر دیا کے ساتھ کوئی میڈیسن اچھی سی لکھیں کوئی یونیورسل ٹرث کی بات چلیں دیکھیں گورے نے حضرت گورہ جلے جلالو ناؤز بلہ ہو کرم اللہ ہو واجہ ہو اسی اللہ ہوتانو ان کے ساتھ کیوں نہیں لگا دیں جنہوں نے ایک پیننڈال بنائی ہے وہ ساؤتھ پول پہ کھائے کوئی یا نارتھ پول پہ ساروں کا بخار اتر پہ سٹیٹیسٹکس بھی کہہ رہی ہے کہ جناب پلیسیبو کوئی فیٹ سے زیادہ اس کے ایفیکٹ ہے سب کی سردر ٹھیک ہوتی ہے یا در ٹھیک ہوتی ہے یا میجارٹی کی ہو یہ آپ جو تھیرمی لے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اب کیا ہم ہاسپیٹل بن کر دیں کیا ڈاکشری پڑھنا چھوڑ دیں کیا یوریورسٹی بن کر دیں سارے مسئلوں کے لیے سیکیٹریسٹ اور سیکالوجسٹ اپنے اپنی ہٹیاں بن کر دیں اور آپ کے سامنے سیکالوجسٹ اپنی ہٹی بان کر کے دو گھنٹی سے ہوں بیٹھی ہوئی ہے جو ایک ایک سیشن کا دس دس ہزار لیتے ہیں اور آپ بھی فیشن سے آج کہتے ہیں تھیرپی لے رہے ہیں لیکن جب میں آیا یہاں پہ اور آکے بیٹھائی تو میرے رب نے کہا کہ پریشان نہ ہوں تجھے یہیں سے گوائی مل جائے گی اب مجھے خوصلہ ہوا کہ لوگوں کے پاس تو ایک زمین نہیں ہوتا زندہ دل کو ضمیر کہتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں تو دو دو ضمیر ہیں اور آپ نے ضمیر سے سٹارٹ کیا پہلے ضمیر نے قرآن کی تلاوت کی اور تلاوت بھی اس آیت کی کی اس سورہ کی کی سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آئے تھے جس کی وجہ سے میری کبھی اللہ سے لڑائی ہو گئی بچپنا تھا نا جس طرح ڈاکٹس آئیبا کہہ رہی ہیں میری بیٹی سوال کرتی ہے کہ سورہ فیل میں جن ہاتھیوں کا ذکر ہے مووی دیکھی اس میں کوئی اس میں جو اچھا ہاتھی تھا جو کعبہ کی طرف نہیں پڑھ رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ وہ بھی ابابیلوں کے بومز کے نیچے آکے کنکنیوں کے نیچے آکے شہید ہو گیا اگر وہ اللہ کی خاطر نہیں ڈہارت اور یہ کیا بات ہوئی اسی طرح لفظ حریص پہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص کہہ رہے ہیں خان میں جس گھر میں پیدا ہوا پناہ بڑھا اللہ انہیں گری کے احمد کرے مہنے والد صاحب کو انہوں نے بچپر میں ٹریننگ کرتے ہوئے یا ہمیں بتاتے ہوئے یا اپنے کردار سے جو دو چار چیزیں ہمارے تک اس وقت تک چھ سات آٹھ سال تک پہنچی تھی جب میں ترجمے سے قرآن تھوڑا پڑھ لیتا تھا تو اس میں سے ایک انتہائی گندی بات یہ رست حوص تھی نفرت تھی حسد تھا انڈیا تین چار چیزیں ٹریننگ کے اوپر والد صاحب چھوٹ تھا وہ بڑے سختی سے ڈیل کرتے تھے یا ہمیں اس طرح فیل کرایا جاتا تھا سارے بچوں کو جو بچہ یہ کر بیٹھتا تھا کہ اس نے تو کوئی ہوٹی چیچی سے بھی گندی ہے کب کب دی ہے پبلیکلی کہ اس نے لالج شو کر دیا مہمان ابھی اٹھے نہیں دروازے کی طرف گئے نہیں اور ٹرالی پہ ٹیک کر دیا دوسرے بین بھائیوں سے پہلے یا مہمانوں کے بیٹھے ہی پتہ ہے کہ اب امی اپو کیا کر لیں گے اور وہیں آکے چھپ کر کے ان کے آگے سے شمی اٹھائی جا رہا ہے اور بسکر اٹھائی جا رہا رام سے بیٹھا میں امی اپو کو دیکھ ہی نہیں رہا ٹھیکن یا جس بھائی نے پہلے اٹھا لی ہے مہمان ابھی اور پیمان بھی ایسے پتہ نہیں آپ کے گھروں میں ایسے پیمان آیا ہے کہ نہیں عموماً کوئی چیز بول جاتے تھے واپس آ جاتے تھے اور مو بھرا ہوا ہے تو اس میں کئی بات دوسرا بھائی وہ بھلا پیسٹری اس نے اٹھا لی ہے جس پہ میری نظر تھی تو وہ ہاتھ میں اس کی کچل دی ہے کہ تو نہیں کھائیں گا پھر میں نہیں جی خوالات ٹھیک ہے اس پہ بھی بتانا کہ یہ لالچ ہے یہ حوص ہے یہ ایک دوسرے سے خصد ہے اگر اسے اچھی چیز ملی ہے تو تو نے کیوں کی ہے یہ سارے کچھ میں جو حرس تھی اور حریص تھا یہ لفظ میرے نزدیک انتہائی پورا تھا مجھے یہی لگا تھا وہ نے قرآن کریم میں جب یہ پڑھا قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے کھر جا کہ پہلے فوری ترجمہ پڑھا ترجمہ والے قرآن سے اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم حریص ہے وہیں نڑائیو بہت دیر بعد سمجھ رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شکر کرو ایسے نبی پہ جو تمہیں بکشوانے کے لیے جو تمہیں بچانے کے لیے حریص ہے اللہ غیر پارلیمنی لفظ استعمال کر گیا مطلب ایکسٹریم اللہ نے شو کیا اور یہ وہ سورہ ہے سورہ توبہ قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورت ہے ان میں سے ایک سو تیرہ کے شروع میں اللہ پہلے اپنا تعرف دیتا اب نبی کریم نے لکھوائی ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحی اور ہم سب قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانتے ہیں شتان مدود سے ہمیں سب کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھنا ہے اور فجر کی دماغ کے بعد بیس ٹائم ہے اس کو اس کو سمجھ نہیں یہ اللہ قرآن بھی کہا اور پھر کہتا ہے اس کو سمجھنے کی جلدی نہ کرو میں تمہیں خود ہی سمجھا لوں گا اس کی تفسیر میں تو میں خود قرار ہوں گا اور اس کو بھولنے کی اس کی حفاظت کی بھی فکر نہ کرو یہ بھی میں کرلوں گا کوئی ڈاکٹر جوید نہیں چاہیے کوئی اور نہیں چاہیے لیکن اسی قرآن کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحی جو مرضی سورہ شروع کرنے یہیں سے یہ نہیں سمجھاتی تھی کہ ترجمے میں تو رحمان اور رحیم کا مطلب ہے مہرمان رحم کرنے لیکن اس میں فرق کیا ہے یہ دو دو لفظ کیوں آئیں جو مہرمان ہوتا ہے وہ نہم ہی کرتا ہے جو رحم کرتا ہے وہ مہرمان ہی ہوتا ہے تو پھر یہ دو لفظ کیا ہے ان میں فرق کیوں ہے اور رحمان پورے پہ ایک سورہ ہے بلکہ ایک آئت بھی ہے الرحمن فل سٹا یعنی بات پوری ہو گئی ہے فطرہ پورا ہو گئی ہے کیا مطلب ہے اور اگر دیکھیں تو کچھ سورہ ایسی ہیں جو ابریویشنز ہیں روح مکتاک یہ کہتے ہیں الف لام نیم سے شروع ہوتی اب اللہ اللہ کے طبیعہ جنہیں اللہ بتانے چاہے بس انہیں بتا ہے کہ یہ الف لام نیم ابریویشنز سے بنتا کیا ہے آپ کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ نے لکھا ہوا ہو ایڈی رحمان تو وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ جتا رحمان ہے لیکن یہ الف لام نیم کا کیا مطلب ہے یہ نہیں پتا اللہ نے کہا اس پہ زیادہ گوست ہوگی نہ میں نے اس کو بتانا ہوگا بتاؤں گا اس کو بھی آگے بتانے کی اجازت ہے یا نہیں یعنی بہرالاللہ کی کوئی حکمت ہے اور اس کے ساتھ ہی فل سٹاپ آ جاتا ہے کہیں پہ الف لام را فل سٹاپ کسی سورت سے پہلے ہا مین فل سٹاپ ایک سورت سے پہلے نون نون ایک نکتہ اس میں بس فل سٹاپ یہ چھے آیات آیت کہتے ہیں اشارے کو جیسے سندس سمیر ہیں بلکہ آپ تو سندس امار ہیں مائید کرتی ہیں سندس امار بھی آپ کی ہی جو نیورسٹی کی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ پہلے تو میں یہ مائیس کمیونکیشن ڈیبارٹمنٹ سے تھی اور پہلا صحافی ہے جو اپنے موں سے مان رہا ہے کہ مائید ہو تو ہی گناہگار اور ہم نے کیا آکتا ہے گئی ہیں اپنے آپ کو میں نہیں کہتا لیکن انہوں نے بولا کہ میں نے قرآن کی کوئی آیت اس کا ترجمہ پڑھا کسی نے سمجھایا کہ اللہ کہہ رہا ہے لاؤڈ میرے پاس میری نشانیوں کے ساتھ نشانیاں کہتے ہیں آیتیں ہنٹس کے ساتھ وہ تمہارے میں آئے وہ تمہارے کریکٹر سے چلکے رحمان تو کوئی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تو کوئی نہیں ہو سکتے ہیں سوائے اندک تو میری باتا کہتی ہوتی ہے کہ اللہ ویسے نظر نہیں آتا اپنے روانوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں ہے ادھر ہے اللہ ویلو میری مطلب ہم جانے ہی لگے تھے ہم نے پہنچنا تھا آلیڈی لیٹ ہو رہے تھے اللہ ویلو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کی بڑی قدر کیا کریں یہ جو اللہ ویلو آتے ہیں ٹھیک ہے ہم میچ کھیر نہیں لگے تھے اللہ ویلو بارش ہو ہم نے پکا فائنل جیتنا تھا یہ جو آپ نے پکا حارما تھا یہ رحمت آتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو اللہ ویلو مہمان ہے وہ تو کرتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ وہ رحمان جو کہتا ہے مجھے رحمان کہلو اللہ کہلو ایک ہی بار لیکن رحیم بھی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ہر سورہ سے پہلے ہیں یہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے اور یہ الرحمان الف لام راگ حام مین نو یہ چھے اشارے چھے ہٹس مل کے ایک ساتھوں اشارہ بن جاتی ہیں اور رحمان مہربان اور رحم کرنے والا تو ترجمہ ہے اس میں فرق کیا ہے میں نے کہاں رحمانیت دیکھنی ہے کہاں رحیمی کرنی ہے کہاں رحمان کیونکہ آپ زمین پر اس کے نائب ہیں آپ زمین پر اس کی درف سے بادشاہ ہیں اگر جو آپ بکمکے بنے ہوئے ہیں مانگنے پہنچے ہوئے ہیں یہ سانس جو ہے نا جو آ جا رہی ہے یہ جو وینتیلیشن آپ کی ہو رہی ہے نا گندی ہوا باہر اور اندی ہے اچھی ہوا اندر اوکسیجن اندر اور کاربن ڈیکسائل باہر ہے یہ جو وینتیلیٹر اللہ کا چل رہا ہے نا یہ امریکہ کا نہیں ہے یہ یاد رکھیں کوئی آپ کو بتانے کی بھی کوشش کرے تو فوراں اللہ سے پناہ مانگنے اس کو بھی پیار سے بتائیں کہ یہ وینتیلیشن اللہ نے چلائی گے امریکہ نے کسی اور نہیں آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کون اللہ رحمہ آج ایک سو تیرہ بار اس نے ایک سو چودہ صورتوں کے شروع میں اور بیچ میں تو بار 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 بتایا کہ میں رحمان و رحیم میں رحمان و رحیم میں رحمان و رحیم اللہ جو رحمان و رحیم یہ رحمان کیا سورہ رحمان پہ جاتے ہو اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک ایک شیعہ چلنا تیرے لیے سجائی نہیں لگتا تو ایسے اتنی اپنی نیمتوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر بار بار کہتا ہے یار تو میرے کس کس گفٹ کو ٹھوکراؤ گئے آپ میں سے جس جس نے کسی سے پیار کیا ہے اور پھر اس کے پیچھے کھجل ہوئے ہو اس کو جیسے سندس جی کہہ رہی تھی کہ اپنی مرضی کا کاکہ نہیں ملتا تھا کاکہ سیل کو کرتی طرح کسی اور کے پیچھے چکپیریاں کاٹ رہا تھا کککککککک اور وہ کہتا ہے نا اس دنیا یہی مسئلہ ہے کسی کو ہم نہ ملے کوئی ہمیں نہ ملے لیکن کوئی ہے جو آپ کا انتظار کرتا ہے آپ ایک قدم چلتے ہیں وہ ستر قدم آتا ہے بھاگا آتا ہے وہ کھوڑ ہے کہاں ہے ڈاکٹ صاحبہ سائیکولوجسٹ تو ہیں لیکن اپنی تھیرپی کرنے سے کاثر تھی جس طرح دنیا میں ایک اللہ کے علاوہ صرف ایک ہستی ہوتی ہے جس کے سامنے بادشاہ کو بھی سر چھپانا پڑتا ہے آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کون ہوتا ہے جی استاد نہیں یار استاد کے سامنے بھی سر کا کوئی جگہ پہ استاد کو بھی اس کے سامنے سر چھپانا پڑتا ہے جی پوچھا بولیے والد ہے والدین کو بھی اس کے آگے سر چھپانا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے علاوہ اس کے آگے سر چھپانا ہے تقدیر تقدیر انسان تو نہیں ہوتی نہیں ڈاکٹر کے آگے سر کا چھپانا پڑتا ہے سر ڈاکٹر کو بھی اس کے آگے ساتھ بناتا ہے حجام یار اس لئے اللہ نے عمرے کے اوپر بھی ٹینڈ کا پروگرام رکھا ہو کر اب میری ٹینڈ کر کے نا بیج دینا جی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مہمان آئے اس کی ٹینڈ کر کے بھی لیکن ہمارے اللہ کی اپنی شان نہیں جو بھی ملنے جائے آخر میں اس کی ٹینڈ کر دیتے ٹھیک ہے بائی کارٹ دیتے کہ ہاں اس نے واقعی سر چھپانا تھا لیکن وہ تو حجام ہے جس کی آگے آپ نے سر چھپانا ہے ویسے آپ اس زمین پہ بات چھپ آپ کی ریاہ وہ ریاہ کونسی ہے اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان میں نے تمہارے لئے مسخر کر دیا کیا بات ہے یہ آپ نے آسمان مسخر کر لی ہے سائنس پڑھ رہے ہیں جیوگرافی پڑھ رہے ہیں اللہ نے چودہ سال پہلے کہا ہے میں نے مسخر کر دیا ہے جلک گوروں نے تو کی ہیں وہ تو مارس سے بھی آگے جا رہے ہیں ہم میس کمیونکیشن سے آگے نہیں جاتے وہ مارس سے آگے جا رہے ہیں کیا بات ہے ہنس ہمارے پاس ہی طرح ٹائم ہی نہیں آئی کہ میں کس کا بات چھو میری ریاہ کون ہے ڈاوٹس صاحبہ سمجھ رہی تھی ایک طور پر میں اگر کہاں مشکور ہوں انہوں نے مجھے اتنی بار بابا کا ہے یہ اصل میں سائیکولوجسٹ ہے نا ابھی نہیں نہیں مجھے ملی ہیں میں نے انہیں دعا نہیں کرائی ہوئی دعا کا انہوں نے بھی ذکر کیا کاکی جی نے بھی ذکر کیا آفشاہ نے بھی بتائی نہیں ہے آپ لوگوں کو دعا میتڈ ویسے وہ سامنے لکھا بھی ہوئے سورہ رحمان سننے دعا کر لیں پانی پینے انہیں کی طرح ایک کاکہ ہے گزرات کا وہ دو بھائی ہیں اور ایک بھین کا نام عمران ہے ان کی پہلے والدین کی سیڈن ڈیٹس ہوئیں سپیشلی والد جو تھے اور یہ دونوں بھائی کیا کر رہے تھے آپ کی ایج کے یہ اپنے علاقے میں وہاں ان کے کچھ دو گروہ تھے اور اس میں وہ بڑی شدو مت سے دوسرے گروہ کو ایک سے تو اپنی دکان بھی چڑھا لی جو گھر کے باہر دکان تھی اسے اس لیے خالی کرا لی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو ان کے ساتھ بحض مباحثے میں پڑے رہتے تھے کہ سرکاریں دو عالمی آخری نبی ہیں جیسے زمیر نے پہلی آیت پڑی جو تو اس میں بھی سرکار کا ذکر تھا اور دوسرے زمیر میں آکے نات پڑی تو اس نے بھی کہا کہ آپ کی نسبت سے سب کچھ رکھ جاتا ہے تو یہ دونوں بچے بھی وہاں ان بحث مباحثوں میں پڑے ہوئے تھے کہ این جمعے میں نماز پڑھ رہے تھے ان کے والد کی پیچھے ڈیتھ ہوئی اور جب وہ گھر پہنچے تو انہیں پہلے جلا کہ والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں اسی طرح ان کی والدہ کی بھی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہوئی تو وہ دوسری پارٹی جن سے بحث کرتے تھے وہ انہیں چھیڑنا شروع ہو گئے ایک دو دن کے بعد کہ کہاں ہے تمہارا اللہ اور تمہارے نبی کا تو حکم تھا کہ والدہ ان کی خدمت کرو تم جمعے پڑھتے رہے وہ سائیکلوجیکلی بہت ڈیسٹر ہوں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے فون پہ پہلے مجھے فون کیا میں نے انہیں کہا کہ آپ پہلے تو کسی کو یہ ساتھ بحث نہ کرو فیلال چھوپ رہو آپ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کسی شگر ڈیڈی کی یا سو کالڈ بابے کی یہ اصلا میں مجھے یہ بتا رہی ہوتے ہیں کہ آپ شگر ڈیڈی نہ منہیں بابا بڑھیں ٹھیک ہے نہ میں شگر ڈیڈی نہ میں ننکینگ ڈیڈی میں اپنے بچوں کا نہیں ڈیڈی بن سکوں کی ڈیوٹی نہیں دیسکا یہی کام کرتا رہے اور بابا تو ایک بہت بڑی سادہ تر اس سے مجھے دار آتے ہیں ٹھیک ہے بابا مدینہ منورہ کے بچے یتیم بچے کوفہ کے یتیم بچے مدینہ منورہ کے وہ دیوانے دیوانیاں پادل عورتیں جن کی کوئی بات نہیں سنتا تھا وہ سرگار دوالب کو یا حضرت علی کو بابا بولتے تھے وہ دیوانی عورتیں مقبوت الحواس جنہیں گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا ہوا تھا اور وہ بزارے بزاروں میں پھر رہے ہوتے تھے وہ مجد نبی کے دروازے پہ آگے کہہ دیتی تھی اگر سرکار کو یوں کر کے حضرت عمر جیسی ہستی کو اسہ چڑ جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے اور سرکار شدید گرمی میں آدھا تھا گھنٹا 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 اس کی دیوانی کی باتیں سنتے رہتے تھے اور وہ بابا 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 وہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتی رہتی تھی اور سرکار نے ایک بار حضرت عمر نے انہیں کہہ بھی دیا سرکار ہے کہ پاگل ہے یہ میں تو پورے مدینہ نے پتہ ہے کہ پاگل ہے اتنی گرمی میں جون کی گرمی میں آپ کھڑے رہے ہیں اور آپ اس کی باتیں سنتے رہنے ہیں سرکار کا چھوٹا سا جواب تھا اللہ ارے اس کی میں نہیں سنوں تو کون سنے تو پھر اللہ کہا تھا ایک سو چولہ سورتوں والا اس دنیا میں جب سنتا ہے تو وہ ایک سو پندرمی سورت کے تھو سنتا ہے وہ ایک سو پندرمی سورت جس کے لئے ایک سو چودہ سنتے ہیں وہ ایک سو پندرمی سورت جس کے تھو ہمیں ایک سو چودہ سنتے ہیں وہ ایک سو پندرمی سورت جس کو اللہ کریم نے خود رہیب کہہ دیا اسی سورہ انتعباد اسی آیت میں ہریس ولی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے مومنوں شکر ادا کرو میرا تمہارے پاس ایسے نبی آگئے جو تمہیں بہشوانے کے لیے جو تمہیں سیو کرنے کے لیے جو تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے حریصہ اتنی حد پہ چلے جاتے ہیں اور تم نام ان کا ساتھ دو یہ تو روف الرحیم ہے روف اللہ کا تام ہے رحیم اللہ کا تام ہے لیکن وہاں اللہ نے خود انہیں کہہ دیا ہے وہ روف رہی اور اس سورہ کی یونیک بات یہ ہے جس کی آیت زمیر میں پڑی تھی شروع میں پہلے زمیر میں پھر دوسرے زمیر میں تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت پتہ نہیں ڈاکٹ صاحبہ نے جان کے دونوں زمیر رکھے ہوئے تھے کہ ڈاکٹ صاحب دا زمیر جگا لیے کہ ساڑھے بچیاں انہوں سائنس تو اٹھا کے پھر دم درودتے پارے نے چنگے پل ایسی بم درودتے لائے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرسمان نے رہی اور یہ قرآن کریم کی جلالی ترین سورتوں میں بات میں سورہ رحمان کی کرنے آیا ہو آپ نے سٹارٹ سورہ توبہ سے لے دیا یہ واحد سورہ تھا جو میرے سے کبھی ایک سیٹنگ میں پوری نہیں پڑی جاتی میں ڈا لاتا ہوں اس میں تھرو آؤٹ منافقین کا ذکر آئے اس میں تھرو آؤٹ ان کا ذکر ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے ایسے لگوں کا ذکر ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ کے یا محمد جوید رکھ کے نام مسلمانوں والے رکھ کے حلیہ مسلمانوں والے رکھ کے جہاں اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینے کا وقت آیا وہاں غائب ہوگے وہاں سردار دوالن کو بھی کہہ دیا میری تو ٹاغ میں درست ہو رہے ہیں میری امی بلا ہی میرے ابو نہیں مان رہی جیسے کاکیوں کے دکھ ہیں کہ ڈیڑھ سار ڈیٹے مار لیتے ہیں طرف تائز لے دے بھی لیتے ہیں آخر میں کہتے ہیں میری ابو نہیں مان دے اصل میں وہ میری امی کہتی ہیں ہم نے راجبوتوں سے باہر نہیں کر بڑا تو تمہیں پہلے دن نہیں پڑا ہے تم راجبوت ہوگے نہیں ہو اس طرح کے جو منافق اور فاسق ہیں یہ سردار کے دور میں بھی تھے اور اللہ کی اتنی سخت آیتیں ہیں اللہ اپنا تعرف اس صورت میں رحمان کا دے ہی نہیں رہو نبی کریم سسن نے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن نہیں رکھوائی اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت تک رحمان قیامت کے دن بھی رحمان یہ رحمان ہے کیا لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس پہ وہ آج بھی رحمان نہیں ہے وہ صورتہ ہوا ہے اور وہ کن کے بارے میں منافقین اور فاسق ہیں جو کہتے تو ہیں اپنے گلیوں سے اپنے کریکٹر سے اپنی تسبیحوں وزیفوں اللہ معاف کرے اللہ ہمیں شمر جیسا مسلمان نہ بنائے جو حافظ بھی تھا داڑی بھی تھی نواز بھی پڑھتا تھا ماتھے پہ محراب بھی تھا لیکن نبی اور نبی کے گھر والوں کا اکشوہ نبی اور حق والوں کا اکشوہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے تو اصل میں حضرت حسین یہ نہیں کہہ رہے تھے آخر میں اوے مسلمانوں لوگوں مجھے پہچانو میں کون وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں حسین وہ کہہ رہے تھے میں حسین دیکھ کیونکہ سرکار کیا کہ گئے تھے حسین تم مجھ سے ہو میں تم سے ہو یہ بڑی اچھی پت حق قیامت تک ایک ہی رہے گا حق اللہ حق کے راہ پہ کھڑے ہونے والے سجدہ شبیری کی رسم ادا کرنے والے اسی راہ پہ جب کھڑے ہوں گے اللہ کی رسی اگر ایک ہائی وولٹیج انیس ازار وولٹیج کی کھمبے کی دہار ہے علیف کی صورت یہ نا اس کو اگر آپ پکڑ لیں گے تو آپ کرنٹی ہو جائیں گے نا سارے کس نارے اب آپ کو وہی خات لگائے گا تو وہ بھی ملے گا چپک جائیں گا جڑ جائیں گا حق ایک ہی ہے اب وہ حق کی تلاش ہوتی ہے جو ڈاکس آہبہ کہتی ہیں کہ میں ماں سے بھی بچپن میں مارے کھاتی تھی زیادہ پڑھو تو دل میں غصہ تھا جو انہوں نے سٹریٹ کیٹس پہ بھی جتنی ریسرچ کی ہے یا رومانٹک لف پہ کی ہے رومانٹک لف پہ تا ہے آپ نے لفظ رومانٹک ہی نہیں ہوتا مجھے تو یہ لفظ ہی نہیں سمجھ جائی رومانٹک لف خیر اور بڑے بولڈ سی باتیں انہوں نے کی یہ لئے ہم بچیوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن چونکہ ہم سٹریٹس ہیں ڈاکٹرز جساں ہم بھی سرجنٹس جب سیزری کر رہے ہیں تو وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اوپریٹ ہو رہا ہے ننگا ہے اور ہمارے ساتھ سٹریٹس اور نرسز اور ڈاکٹرز کھڑے ہیں وہاں پہ پھر آپ کی شرطی جو شرطیں ہیں وہ بھی نرم ہوتی ہیں اور اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے آپ تعلیم دلا رہے ہوتے ہیں یا اوپریٹ کر رہے ہیں جو آن عورت کے بریسٹ پہ کر رہے ہیں یا ڈلیوری کر رہے ہیں میل کر رہے ہیں یا فی میل میل پہ اوپریٹ کر رہی ہے تو وہ محرم میں آ جاتا ہے اور آپ کا مگر بائی دعا اللہ ہوتا ہے تو یہ سٹریٹ کٹس پہ کر رہی تھی تو انہیں بھی ماں باپ پہ غصہ تھا سیکشل ایبیوز پہ گھر میں غصہ تھا گھر میں ماں باپ کی لڑائی اور فساد پہ غصہ تھا روٹی مسئلہ نہیں تھا پیار کی کمی مسئلہ تھا جو افشاہ نے بات کی کہ مجھے آرثرائٹس رومنٹائیڈ آرثرائٹس ہو گیا تھا اور سٹیرائنٹس اور آخری میڈیسنز جو آج کل امیونو تیرپیز یوز ہو رہی ہیں اس کے باوجود وہ بیچاری چلنے سے بھی قاسد تھی چار ساتھ سے لیکن وہی پچھا جو مسجد میں بحثیں کر رہا ہوتا تھا کسی کو کافر یا مسلمان دیکلئر کرنے اور نہ کرنے میں اس کو جب انہوں نے آگے سے تیر مارا تو تمہارا اللہ کہاں تھا ہمارے نبی نے تو کہا مہباب کی خدمت کرو تم جمعہ پڑھ رہے تھے تمہارا باپ مر گیا تو انہیں مارا ہے تم ٹائم کے ہسپیٹل لے جاتے وہ ایک سائیکلوجیکل ہی سکھ ہو رہا تھا دشمن بھی عطرہ کا بار کرتا ہے اور آپ کا ایمان ہی شیٹر ہو جائے تو سب سے زیادہ بڑا نقصان تو یہ ہو گیا اس نے فون پہ میرے سے بات کی اس نے کہا بہن پہیری عجیب ہوگی وہ بلیوں سے ہی پیار کرتی رہا تھا میں نے اس کا نام ہی بلیوں کی ہمارت دیا بڑے پڑے بچے بڑے لوگ ہیں ملتر ٹویٹی پلس لنے آپ تینوں بہن پہ ہی رہے ہیں لیکن پاگلوں کی طرح یہ تھیرپی وہ آگے بتاتے ہیں کیونکہ میں نے بھی فون پہ اسے بتا دیا کہ یار اللہ ہے اللہ رحمان ہے وہ روئے کہے کہڑا رحمان میں نے اس کا وہ جو نہیں دیکھتا کہ تو پہنے اس کیلئے کچھ کیا یا رہی کیا تم دیکھو یا بد دو تم شرابی زانی قاتل جواری سب کچھ ہو لیکن آج تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہنے پہ پڑھ لیا ہے تو ساتھ ہی تم صحابی ہو صحابی رسول اللہ تمہارا وہ سفر شروع ہو گیا پچھنا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ادھر تم شرمندہ ہوئے ہو ادھر تمہیں شرم آئی ہے ادھر تمہیں رب یاد آیا ہے اور ادھر رب نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور وہ کہیں دور نہیں وہ تمہاری شرٹ سے بھی زیادہ تمہارے قریب تمہارے اندر ہوتا ہے اتنی لمبی باتیں باقی سب نے بھی کی میری کہانی آپ نے نیٹ پہ سن لی ہوگی میں خود بھی ایک بینیفیشری ہو جن صحاب نے بے ذرزی اور بے لوسی سے یہ پیغام میرے دکھ پہنچایا تھا بتا رہی ہیں کہ میرا کوئی شاگر انہیں کہتا تھا ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاگ روز کر دیتے تھے ڈاکٹر صاحب مریض میں بہت نہیں کیا کر دیتے تھے میں اس وقت پوسٹ گریشن بھی کر رہا تھا بٹا ڈاکٹر نہیں بنا تھا اللہ نے یہ چیز مجھے دی تھی میرا علم جو اس نے دیا تھا بے بہا دیا اس پہ میری محنت اور قابلیت سے بہت زیادہ دیتے تھے اس علم پہ مجھے فخر بھی تھا میں اسے انسانیت کے لیے یوز بھی کرتا تھا الحمدللہ آج بھی کرتا ہوں لیکن اچانک وہ سارا علم میرے لیے زیرو ہو گیا جب ایک مریضہ کی خون کی سوئیڈ ہو تھی اس کی سرنج خون سے بھری ہوئی وہ نرس سے ایکسیڈنٹلی میرے آج کے اس ویپ میں پوری انجیکٹر ہو گئی اور اس میں سرنخون پہ ادھر بھر گیا اور اس مریضہ کو ڈیتھ تو اس کی چوبیس انٹر میں ہو گئی لیکن جب ریپورٹس آئیں تو پتا چلا اس کو کالے یرکان کے دوروں جراسی بی اور سی تو تھے ہی تھے اس کو ایچ ای وی بھی تھا آج بھی جن ڈاکٹرز کو نہیں پتا وہ نرس زیدہ ہے ایک نرسوں میں سے زیدہ ہے جو سینئر ساتھ کڑیلی کرسٹل ہے لیکن میرے آسپیٹل نے تو مجھے یہ کہا کہ ٹاپ صاحب سی دیتے ویکسین لئے ایچا ہے گی نا تسی مر نہیں مرنا ہے بی وائرس دی ویکسین مینو گلوبلن فوری لگوان لئے ٹوئنٹی فور آس جائے دنے مشرف صاحب نے ساڑے دے بجری دا بیل پا دیتا ہے اتفائب آسپیٹل اس وقت ذرا زیرے عطا تھا تو ہم تو پہلے کردہ دے رہے ہیں تو دس ہزار کا ٹیکہ آپ کو کیسے لگوائیں آپ اپنی جیب سے لگوائیں اور میری ٹوٹل سیلوری کی پکھانا تھا دو بچوں کا باق تھا اور تیسرا باز آن از ویک اپنی ماں کے پیٹ میں تھا چوبیس گھنٹے ویسے ہی تقریباً ختم ہو رہے تھے چونکہ جب برک ہوا میں چلا گیا کام کرتا ہے اپنی در سے سارا نکال دیا وہ پیشنٹ آئی تھی ابھی اس سب کوئی ڈیٹا نہیں تھا اور اللہ تو اکل ہی میں نے کیا کہ خیر ہے لیکن جب اگلے دن آیا اور پتہ چلا کہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ریپورٹس آئی تو چوبیس گھنٹے ختم ہو رہے میں بھی گھنٹہ دو تھا جب میرا پرک ہوا تھا اور اس کے دوران بی وائرس کا انجیکشن لگنا چاہیئے تھا جب میں نے اپنے ایچوری سے بات کی تو انہیں گا کروٹسا میں ایم ایس کو کہتا ہوں ایم ایس ایس آپ کو کہے گا بڑے می ایس ایبان تو جدہ سے لے گئے ہوئے تھے جو ان کے قزن تھے جب ایچ ایبی صاحب وہ کہیں گے وہ کل بھیجیں گے پھر فینینس ڈپارٹمنٹ والے آپ کو پتہ ہے فینینس ڈپارٹمنٹ والے تو آپ بڑا قریبی تعلق ہے پھر فینینس ڈپارٹمنٹ والے اپرووول دیں گے اتفاق آسپیل کے سرسیز والی دیں گے تو پھر فینینس ڈپارٹمنٹ والے اپرووول دیں گے پھر یہ ٹیکہ آئے گا اور سرس بہتر کہنے دارے گا تو اللہ توقع جو باقی دو جدہ سیم میں تیس رہے کا بھی گزارت کر لیا تو میں نے تو پہلے ہی اللہ توقع چلنا تھا لیکن چھے مہینے کے اندر اندر میرے تینوں جدہ سیم پاسٹیو آگڑ جب تینوں جدہ سیم پاسٹیو آگئے اور حلقہ کا بخار بھی رہتا تھا میری ڈاکٹری میرا علم میری اینوپیتھنگ سائنس پاکستان سے لے کہ امریکہ کی جان ہاپکنز جیسے بہت مڑا ہسپیٹل سمجھا جاتا ہے یا انگلینڈ کے کرون بیل ہسپیٹل کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی میرا حلق نہیں اینوپیتھی میرے آگے ہاتھ پاند کے کھڑی تھی کہ اب تو مر جاؤ ہماری درو سے بھار میں جاؤ ہمارے پاس نہ آنا کیونکہ میرے دوسرے جو کنسلٹنٹ تھیلالے جنرل نصیب کرے پیسر یورس شیخ صاحب انہ نے میری اتنی ہیلپی کہتے ہیں کسی کو بتانا تمہارے پاسٹیون تمہاری نوکری بھی چلی جائے آپ کو ہو سکتا ہے اور باہر تو جانا ہی نہ کیونکہ جس اور ہسپیٹل میں آپ جاؤ گے تمہارے نئے سیرے سے ٹیسٹ ہو گے تمہیں کسی پرسیجر میں شامل نہیں کیا جائے گا جس میں ذرا سا بھی پیشن کو کٹ لگانا ہے یا تمہارا کون نکل سکتا ہے تم تو انٹینسیب اسٹ ہو تو آپ ادھر ہی سبر شکر سے چلو آپ کو دائیسیو سپیشلسٹ کورس کر دے گا فائنال کلینک پہ لوگ یہ آپ نہیں کہتے ہو لوگ کہتے ہو یہ ایسا پاگل ہے یہ ویڈنگ نائٹ میں بھی اٹھکے مینکل اویڈنسی دیکھنے آگیا تھا لگے چھوٹی میں تھا کیونکہ پیس میکر ڈالنا تھا یا انگلٹکی تھی اس کا ہارٹ کا پیس میکر ڈالنا تھا میرے ایس سی ایم او نے فرون کر دیا کہ جیتے ایم مرچے کی کسی نے نہیں آنا ہے اس لئے پانچ بچے ہیں میں ملتان سے برات لے کے دو بجے پہنچا تھا اور دوستوں کی میر مانیوں کے بعد چار بجے اندر گیا تھا ویڈنگ نائٹ بنانے بیگم شاہ کا بھی برا حال اور دونوں بزو کر کے اور دو دو نفل شکرانے کے پڑھ رہے تھے اللہ سے اور نئی زندگی شروع کرنے کی باتیں کہہ رہے ہیں میرے دروازے پر لوکنگ ہو گئی میں دلازہ کروڑے گئے یار ہسپیڈلز کو ڈوب صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے فوراں نفشہ کو بتائیں باہر گاڑیاں ساری اس طرح پاک تھی کہ نکلا نہیں جا سکتا تھا باقی مہمان گھر میں تھے ہمارے گھروں میں تو آپ کو پتا ہے شادی میں جو مہمان آئے ہوتے ہیں وہ توبہ کر آکے جاتے ہیں جو تک لڑائی ہو گئے تھا انہوں نے واپس تھوڑا جانا ہوتا ہے شرکل اور میسے چلے جائیں تو پھر میزبان مائنڈ کر جاتا ہے دوسری بیاد ہے بس آئیت ہاں زیلو آکے چلے گئے تو کو شوگل شوگل جب تک فل جڑیاں پھٹاکے لڑائیاں پھپیاں ماسیاں نانیاں کیا نا اور بیادہ پتہ کیا لگتا ہم یہاں ہوئے ہیں لڑا لڑی جڑے نے انہوں نے لیتر پریڈ شروعی نہیں ہو دی بیادہ پتھو ہوئے انہوں نے پتہ نہیں چاہلے ہم نے اسی کےڑے کیمچ بڑھے ہیں بوٹ کے در پڑھے ہیں کیڑی آئی نی ترمیم جائز ہے کیڑی نی جائز ہے اسی کارکی بیٹھنیاں دو ہیں ٹھیک ہے وہ باہر دو گاڑییں پاک تھی تو بائی کی اتھے آئی تھی تو جا کے پیس میں کر ڈال کے آکے سو گئے لیکن اس واقعے کے بھی چینمے کی بات ہے اس واقعے کے تین سال بعد مجھے پیس میں کر لگانے والا کوئی نہیں تھا میری نرسز تو بڑی فکر سے کہہ دی تھی کہ ڈاکٹر جعوید کی ڈیوٹی ٹفیسٹ ہوتی ہیوی فٹیڈ ہے ساری رہا دیکھ ٹانگ پہ کھڑا رہے میں پڑھتا ہے لیکن پندرہ بیڈ ہے آئی سیو کے ہر بیڈ پہ کچھ نہ کچھ ہو نہیں ہوتا ہے یہ سوتا بھی نہیں ہے سونے دیتا بھی نہیں ہے اور یہ میرا موٹو بھی تھا کہ ہاسپٹل میں ہیگا ڈاکٹر سو جائے نا تو نرس چھوڑ کے سویپر بھی سوٹی گارڈ بھی سو جاتا ہے ڈاکٹر جاگتا نہیں تو سارے جاتے ہیں تو میرے تو کہہ پیشنٹ ہی نہیں ختم ہوتے تھے اب انہیں کس طرح میں دیکھتا تھا لیکن وہ کہہ بھی تھیں کہ یہ ایک بات ہے ہیوی فوٹڈ تو ہے لیکن اس کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا آب ہی جائے تو دربازے سے چلتا تھا سی بی آر کا میں اپنی تئیم ماسٹر تھا میں اکیلا کہتا ہوں تھا کہ یہ گائیڈ لائنز انہوں نے اب تھرٹی انٹو دو کر دی رہی ہیں ابھی تو فائیوی انٹو ون ہے یہ تھرٹی انٹو دو پہ جائے گی لیکن شفٹین ان من پیسٹ رہے گی ابھی تھرٹی انٹو دو پہ میڈیکل سائنس آ گئی ہے میں نائٹی نائن میں یہ بات کر رہا تھا لیکن اس ساری ڈاکٹری کے باب جو اس ساری الوپیتھی کے باب جو جب اس مریضہ کی بیچاری کی سوئی مجھے لگی وہاں تو اللہ اسے جنر نصیب کرے سندس کہہ رہی تھی ہر مشکل میں آسانی ہے لیکن یہ جو مشکل میرے پہ آئی اس کی آسانی کسی کے پاس رہی تھی میں ڈاکٹری ڈاکٹری میں دوست تھے اس وقت ایمیل ہوتی تھی اب تو آپ کے پاس واتس ایپ فٹ کرتے ہیں دنیا کے دوسرے کونے سے جواب آتا ہے اس وقت ڈاپ ٹاپ ہوتے تھے پینٹی ایم بان ٹھیک ہے جی اس پہ بھی ایمیل گومتی رہتی تھی ٹھیک ہے دو اتن دن بعد جواب بھی آ جاتا تھا تو اپنے مختلف دوستوں کو میسیج کرتا تھا یار ہماری یہ ایک نرس کو ہماری ایک ڈاکٹر کو پھرک ہو گیا ہے تو تم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا بی سی اور ایچ ای وی پاسٹر وہاں کوئی نئی تھیرپی ہے آگے سے جو فرینک دوست آپ کے بھی جو الڈر وی ایسرینڈ ہوتے ہیں تمہیں گو ٹھیک ہے یار وہ آگے سے اس طرح کی جواب بھی کھچے جائیے یہ تھے وہ اللہ ہو رہے انہوں مرندے ہو انہیں مر نہیں ہے ایک جرہ سیم کافی ہے تھا تمہیں نہیں پتا جو ڈیسنٹ ہوتے تھے آج بھی ایک دو رہے اس طرح افشاں کہہ رہی ہے کسی نے اس کو بتایا کہ انگلینڈ چلی جو وہاں ہاؤسپیٹل ہے ڈاکٹر ٹیکالگاہ میں مار دیتے ہیں ایو تھنیزیا کہتے ہیں بیٹا کینیڈا میں بائی لاؤ اب ہو گئے مختلف جگہوں پہ ہے لیکن اسلام میں تو بودکشی ارام ہے آپ نے دیکھا ہے انرجی ہمارے اندر ہوتی ہے ایک خاص طاقت ہے آپ کے اندر جس کی ویدہ سے آپ بادشاہ ہیں کلاشن کوف ہے آپ کے پاس اسی کلاشن کوف سے فوجی جو ہے پوٹر پہ لڑتے ہوئے اگر مارا جاتا ہے تو وہ شہید کہنا ہے اسی کلاشن کوف کی گولی سے ڈاکو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کتے کی موت مار گئے پولیس نے تین ڈاکو کو جہنمہ سے کر دی رہا اسی کلاشن کوف کی گولی سے فوجی شہید ہو رہا ہے وہ جاہد شہید ہو رہا ہے اور اسی کلاشن کوف کو آپ خود مار لیں یہ جو طاقت اللہ نے آپ کے آتوں میں دییا ہے اسے آپ پنکھے سے لٹک کے مردن چاہے دپارٹمنٹ میں چاہے کہیں اور آپ کیا دیتے ہیں حرام موت مار گئے وہی طاقت کہیں حرام موت بن رہی ہے کہیں شہادت بن رہی ہے اور اسی گولی کا نام کہیں پہ کتری موت ہے یہ انرجی کیسے یوز ہو رہی ہے کس لیے یوز ہو رہی ہے انٹینشنز وہ نفرت کے لیے یوز ہو رہی ہے تو اس کی اپنے جوڑ سوٹ جائیں گے خاندان کیسے ہوتا ہے ایسے ایسے رہے گا تو خاندان بکھرا ہوگا اب یہ کمال یہ ہے کہ یہ آپس میں جوڑ سی سارے جوائنٹ آپس میں بڑے کوپریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف جھک رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو خاندان ایک مٹھی کی صورت ہو گیا مسلمان ایک بدت کی مانیند ہے فلسطین میں ہو یا پاکستان میں ہو کشمیر میں ہو افغانستان میں ہو تاشکن میں ہو ایران میں ہو سعودیہ میں ہو اگر تو ایک جسم ہے تو انگوٹھے میں دردہ پورا جسم تنگ اور اگر ایک جسم نہیں ہے فلسطین ہمارے گھر میں نہیں ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں ہو ہمارا نہیں مسئلہ ایسے ہی ہے پھر یہ باجمات نہیں گیا جب باجمات نہیں ہے اپنی اپنی جگہ اکڑ میں سوکو سوکے اٹھتی ہوگی تو اکڑے ہوتے تھے بیٹا دن کا آغاز اکڑ سے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اکڑنا تو صرف اللہ کو واجب ہے اس نے ہی سمجھاتی تھی کہ یہ جوڑ چل بھی نہیں سکتی تھی بخار اترتا نہیں تھا اور اوپر سے گھرڑا لے اگر پیار سے محبت یا حمددی بھی جداتے تھے وہ بھی بری لگتی تھی نفرت تھی اپنے آپ سے نفرت تھی علاج کیا تھا پیار کس سے کرنا تھا پیار اپنے آپ کی اپنا آپ کیا تھا یہ بھی اور یہ بھی وہ گھر بھی وہ سب کچھ اپنا آپ تھا ایک جسم کی مانت بیماری کیا تھی نفرت لکھا ہوا ہے نفرت تھر پہ مڑی کی جا رہا ہے یا حسد یا کینا یا بوغز یا حیرس یا حوث نیگٹیف تھنکی اسی گولی کا نیگٹیف یوز آپ سگوچ رہے ہوگے ہیں ہمارے کریکٹر کیسے بلنے ہیں یہ کریکٹر بلنے نہیں رہی آپ صاحب بنیاد ہی بنائی جا رہے ہیں یہ ہمارے کریکٹر ہاں کوئی چیل فن نہیں ہے ہمیں بلا کے مٹھا دیا ہے میڈم نے اوپر سے کہہ دیا آخر میں آزری ہوگی یہی طریقے ہوتے ہیں بٹھائی رکھنے ٹھیک یا رہا ہمارے کریکٹر میں کیا کمی ہے کریکٹر تو ان کے بھی کوئی نہیں خراب تھے اسی عمران نے انہیں دعا کر رہے دیا میری پہلی ملاقات ہے افشن سے آجیا آپ پہ میں نہیں آج ہوں میں نے اپنی گوہی دینی ہے میں دیپارٹمنٹ سے آجی ہوں اور ڈاکس آباز ہے میری دوتری دیسری ملاقات ہے ان کا جو کروڑ پہ آئے ان کے ہسپنڈ اس نے اپنی عزت بچائی سڑکوں پہ پیندل چڑھ کے تعلیم حاصل کی آپ میں سے بہت سوگی یہی زندگی ہوگی آپ ابھی اس میں سے گزر رہے ہوگی وہاں کو یہی میسج دے رہی ہیں کریکٹر آپ کو باخبر کر رہی ہیں انہوں نے آخر میں جہاں سمجھا کہ یہ سائیبان ہے ایک چادر مل گئی ہے ایک ہسپنڈ مل گیا ہے میں نے اس کے تین بچوں کی ماں انہیں کا حق ادا کر رہی ہوں وہ بھی پیار ہی کرے گا اس نے کیا تو صحیح پیار لیکن ایک اور لڑکی سے نہیں پیسے سانت اور پیسے بھی ان کا دوکھ بھی پیسے ہیں کروڑ بھی چلا گیا کروڑ تھوڑا بھی نہیں ہوتا اور حق اللہ کی محنت کی کمائی تھی اور ڈاپر صاحب یا سرجن صاحب پلاٹ لیا انہوں نے اور پھر انہیں بتایا وہ میں نے آگے بیس دیا شاید جنت میں کوئی لے لیا ایک اور پینک صاحب ہے انہوں نے بھی ایک صاحب سے ڈیرڈ کروڑ لیا میں نے مسجد بنائی کہ انہیں کتھے کہ انہیں جنتچ بنائی تیرا ہوتھے پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے لیکن صاحب کا اپنا کہاں ہوگا انہوں نے جدر ڈیرڈ کروڑ لگایا انہوں نے انہوں نے ٹھیک ہے آپ رحمان بھی بن سکتے ہیں اور شیطان بھی بن سکتے ہیں آپ کتے کی موت بھی مر سکتے ہیں حرام موت بھی مر سکتے ہیں گھر کے بستر میں گھر کے کمرے سے لٹک پنکھے سے لٹک کے بھی مر سکتے ہیں اور آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان یا مال سے یا زبان سے یا کلم سے یا سوچ سے اس میں بھی شہید ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی قوہی دیتے ہوئے آپ کی جان چلے گی مال چلا گیا انہوں نے خدا کی جب قوہی دی میرا اللہ مالک ہے جس نے پہلے دیا تھے وہ اور دے دے گا میں نے اللہ کی راہ پر چھوڑ دیئے میں نے عدالت سے بھی فیصلہ واپس لے دیا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اپنے حق کے لیے نہ لڑے لیکن وہ لڑائی یہ نفرت میں اور غصے میں اور بدلے میں کر رہی اپنی روح کو سکون مل گیا آج بھی جب یہ بول رہی تھی یہ آسان کام نہیں ہے آپ پی ایس ڈی ڈاکٹر ہوں ایچ او ڈی ہوں ایک بڑی یونیورسٹی کی اور یہاں کھڑے ہو کے وہ اپنے کپڑے اتھار رہی ہیں وہ اپنی زندگی کی وہ غلطیاں اور وہ فیلیرز شیئر کرنی ہے گولڈ بیڈر تو ساری شیئر کرتے ہیں اور اس کی زبان لڑکھڑا نہیں رہی یہ اپنی فارس بتاتے گئے میں بھی شاید کہیں وہ ڈاکٹری کرتے ہوئے اپنے علم پہ مان کر گیا شاید غرور کر گیا غرور کا سر لیچھا ہو یا ایک اور بات بھی تھی جب سے ڈاکٹر بنا تھا نائٹی ٹو میں تو یہ دعا کرتا تھا یا اللہ ہاؤس جاب شروع ہوئی نا تو مریض سامنے مر رہے ہو گئے تو ٹر لگتا تھا کہ شاید مجھے تو آتا نہیں ہے سپیشلی نائٹ پہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں سینئرز کو پتا ہوتا ہے ٹیلی فون اس وقت پی ڈی سی آل ہوتا تھا آپ کارل کر لے تھے وہ آ بھی جاتے تھے بتاتے بھی تھے ڈائیڈ بھی کرتے تھے لیکن آپ ہر بار پہ ہر وقت تو نہیں فون کر سکتے فیفٹی ٹو بیٹ کی سیجری کا لوارڈ ہے ہوئے چیخو پکار سیجری ہوئی ہے آج پوسٹ اوپریٹیو جے ہے دس پندرہ بندے جو ہیں ان کے پتے نکلے ہوئے ہیں دس پندرہ کے تھائرائیڈ نکلے ہوئے ہیں دس پندرہ کی پینڈکس کی ہوئی ہے چیخو پکار ہے ساری رات بھاگن کم ایک آؤس آفسر ہوتا ہے اب تو خیر چلے بہت سے ہوتے ہیں لیکن وہ پیچارے کی بوٹی نہیں اسے آرہی ہوتی اس کو بھی پینڈکلر لگائیں لگانا تو پینڈکلر ہوتا ہے لیکن پہلی رات بڑا ڈاہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پینڈکلر بھی گلت جو جو غلط پڑا ہوتا ہے کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہوتا نا صرف نالج ہوتا ہے وہ نالج بداؤٹ ایکسپیرینس الٹا ہمارے لیے بھی ایک خوف ہوتا ہے ٹیک ہے کہ ایک شرینا ہو جائے جساں آپ میں سے ہماری کوم بہت سی دوائی نہیں کھاتی شوگر پڑ پیشن دارسہ میں کیا سائیڈ افیکٹ نہ آگئے میں کہا باجی پہلے افیکٹ تلال ہو ٹھیک ہے نہیں دارسہ دوائی لگ جن دی ہے میں کہا باجی تو انو بیماری لگ گئی ہے اس کا علاج نہیں ہے تو یہ ایک بساکی ہے گولی جو کم از کم شوگر کنٹرول شکلے گی بلڈ پیشن اچھا اچھا بیماری لگ گئی ہے تو انو بیماری لگ گئی ہے ادھا علاج نہیں ہے یہ ایک اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے تو یہ گولی نہیں لگ گئی یہ آپ کی ٹان کٹ گئی ہے آپ نے بساکی لگانی لگانی ہے اگر اس کے بغیرہ پینگے میں نے زد کرنی میں نے چلنا پھر اب چلنا تو آپ اتنی دیر گولی تو لینے جب تک پکا علاج نہیں نکلتا جو دو چار دن دوائی کھائیں سات دن کھائیں اور آپ ٹھیک ہو لیں لیکن میں خود ایسی سیچویشن میں پھس گیا کیونکہ تب دعا مانگی تھی نائٹی ٹو میں اور مانتارا ہر روز ہاؤسپٹل میں ڈیوٹی کرتے یہ میرا اور میرے اللہ کا سیکرٹ تھا یہ واحد وہ چیز تھی جو میں نے اپنی ماں سے نہیں شیئر دی نہیں تو میں نے اپنی ماں کو یہ بھی لٹا دیا تھا کہ امی پوپو کے گھر پہلے بھی جاتا ہوں آج جب میں پہنچا ہی نا تو وہ میں سمجھا پوپو کچن میں آئے تو میں گیا نا امی اب وہ فقط ہو گئے ہوئے تو میں کیا وہ میں نے زور سے کہا اسلام علیکم میں سمجھا پوپو کو صرف رائز دے رو امی وہ نا وہ تو عطیہ تھی تو وہ موڑی تو اس نے مجھے دیکھا تو امی میں نے اس کو دیکھا امی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا امی کہتے ہیں کہ ریزرٹ آگئے ہیں پیسی امی ایفن نہیں امی کنے کان گئی ہیں میں کیا پیپر اچھی نہیں ہوئے وہ تو کہتے ہیں ڈاپٹر بننا ہے میں کیا میں نہیں بننا چاہتا آدمی کا آثرت ہونے ہونے جنہوں پڑھنا ہوئے گا ماں ایسی چیز ہوتی ہے اور وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنا کر کے رہتا ہے لیکن یہ دنیا میں بھی جو ماں ہیں یہ بھی کر کے رہتی ہے تو ارام سے اپنی ایڈی کے پاس منہ نے جنت کو ہاتھ لگایا ہوں میں نے کہا نہیں کچھ زیادہ ہو رہا ہے کچھ میں کہا ہمی میں نے آپ کو بتا دیا مجھ پتہ نہیں کیا ہوئے میرے اسے سرگوتہ سے آیا نہیں جا رہا میں بڑا اداس ہے ہوں بس پہ باتا نہیں آپ ڈاکٹ صاحب اس کو رومانٹک لاؤ کہتے ہیں کہ لاؤ رومانٹک کہتے ہیں کیوں پیڈی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھی شرمی کہتے ہیں اور میں آپ نے آپ میں جب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے وہ اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے تو مجھے اپنے پوپہ سے اپنے پوپہ سے اپنے قزن جو میرے دوست بھی تھے میرے بھائی تھے اور اپنے آپ سے بھی شرم آئی کہ یار میں نے دوست کی میں ان کے گھر جاتا ہوں مطلب میں ان کی بیٹی کو دیکھا مجھے نہیں سمجھ جائی اس نے بھی یہاں سے گھون کے کہا مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوا اس نے بھی کچھ نہیں کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا لیکن بارہ سال بعد جب ملتان سے لے کے میں اسے گھرہ رہا ابباجی اس کی اللہ کے پاس جا چکے تھے پھپو اللہ کے پاس جا چکی تھی میری بہن اس سے پہلے ادھر جا چکی تھی اور میری امی کہتے تھے خبردار میں وٹا سٹا نہیں کرنا میری کوئی جیئے کم خراب ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا لیکن میں لوں کچھ ہوئے ہے کوئی بات نہیں ہوئی بارہ سال ایسی گزارتی اور اس یقین پہ کہ اس کو بھی کچھ ہوا ہوگا اور ساتھ شرمندہ اللہ سے معافیہ منو کہ یا اللہ میاں میں سے نظر میری مطلب یہ کیا میں نے بغیرتی کی ہے اس بچی کو لیکن اللہ کرے اسے کچھ ہوا ہو لیکن اللہ میں میں نے کچھ کیا نہیں ہے اور کئی کزن آپ کو پتا ہے جو پڑے ہوتے ہیں وہ اہمی رشتے بے جی جاتے ہیں منہوں کچھ چکہ ہی نہ لکھے کئی کزنیں جو ہوتی ہیں انہوں نے ہر شادی مرک پہ جان کے آپ کو سنانا ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے اس کا تو ادھر ہو رہا ہے آپ لاکھ کہتے ہیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں میں انتو کسی بھی کچھ نہیں ہوتایا ہوں ایک وہ مشکل وقت تھا جو بارہ سال بعد ختم ہوا ملتان سے لے کے آیا مسلح سے اتھ رہی تو وہ ڈاکٹر سامنے کھٹ کھٹ آ دیا واپس آیا تو وہ سو گئی نہیں تھی اگلے دن کہتی ہیں ویسے میں نے اس وقت ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ انجی ہے کہ جو ربہ ایتھے جانے ہیں تو پھر انجی ہے تو اللہ نے بڑی صبر پیوی دی جو آج بھی صبر سے گھر ویٹھی ہیں اور میں ڈاکٹری بھی نہیں کر رہا اسی گینٹر ڈیڑھ کے میں کئی لاکھ بنا سکتا ہوں لیکن میں اس وقت سے گزراؤں جب میرا پیسہ میری طاقت میرے اسطر رسوخ میرا علم میرے دوست میرے گھر والے دنیا کی ہر چیز میرے لیے بیمانیت میں نے جان کے تین اسطلوں میں نوتری شروع کر دی تھی سوہو گئی دبہت گئی رات گئی کہ میں گھر لے جاؤں میں اپنی بیلی کے پاس جاؤں ہی نہ میں گھر کھانا کھاؤں ہی نہ میرے برتن سے نہ کسی کو کچھ ہو جائے گھر سے کھانا کھاتا تھا چار راتیں جانا پڑتا تھا فڈا فٹ پرتن اڑھا کچھن میں واش پسٹ میرا کئی پیروں کے پاس بھی گیا کئی فقیروں کے پاس بھی گیا ہومیوپیتھوں اور عقیبوں کے پاس بھی گیا وہ کہہ ڈاکٹری تو آپ جواب دے گئے سائنس تو فیلوال انکار کر دی تھی تب یہ جن کی آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں چھوٹی سے تصویر لگائی ہوئی ہے بابا جی میں ہیرے کہتا ہوں ہیرہ منڈی جیسی جگہ پہ بٹھے ہوئے تھے تین سو سے زائد کاکیوں کی انہوں نے شادیاں کر رہی اور وہ گلی ہو جڑ گئی آج با فوڈ سٹریٹ ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا میڈیا نے نام تیرکاتی تار رکھ دیا بدنامہ زمانہ انسان اور ان کا یہ پیغام محبت بے غرض اور بے لاز پیار یہ رحمانیت کا میسیج انہوں نے بے غرضی سے میرے تک پہنچا دیا اسی طرح ایک کاکی جو ڈاکٹر تھی جو ان سے پینیفیش ہی تھی جب میں ایک کالا یرکان کے مریض کو اس کے باپ کو بڑے باپ کو اور اس کو بتا رہا تھا آئی سیو میں کہ گر آپ بلٹ نہیں لائیں گے تو یہ مر جائے گا اور ویسے بھی یہ ٹرمینل ہے اور اس کا باپ کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے مرتا تو مرتے چوان بیٹے کے بارے میں 35 سالہ بیٹے کے بارے میں اس کی چھوٹے دو دن بچے وہ پال رہا تھا باپ جو ریٹائیٹ ریلوے کا دار تھا وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پینچن ہی ہے میں چار پانچ سالوں میں سب لگا دی ہے کالا یرکان آخر آگیا تو میں ان کی کنا خون چڑھا انتے دار سب غزار لگتا ہے اس وقت 2002 میں دو سال تو مجھے ہو گئے تھے یہ سب چھپائے لے لیکن میں اسے کہہ رہا تھا کہ بلڈ تو لاؤ وہ بلڈ لانے پر کیار نہیں تھا جب میں اسے کہہ بیٹھا کہ یار پھر یہ مر جائے گا مرتا تو مر جائے جوان بیٹے کے سامنے باپ بڑا کہہ رہا ہے مرتا تو مرتا تو مرتا جائے گلوتا ہے بیٹا وہ چھوٹی سی ڈاکٹر جو کسی کام آئی تھی جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی لوگ کریکٹر کی اتپٹہ بھی نہیں لیتی اتنے لمبے بال تھے موڈرن سی جی پینٹ شرٹ سی 2002 میں بہنتی تھی اور ککھاتا نہیں تھا لیکن شورڈ ڈال دیکھتی کہ یہ پیشنٹ سیریس ہے اس کو آئی سیو میں لے شورڈ ٹائم پیٹا ہو وہ اب آ کے پھر کھڑی دیکھ پیشنٹ کی کال لے کے کہ اس کو آئی سیو میں لے مرنے لگا میں اس کو دیکھیں نہیں رہا تھا کہ میرا اس بینڈ نہیں ہے میں تو پیشنٹ کو ڈی کر رہا تھا میرا جونئر بھی کہ اس نے ہم دونوں کو اس سائیڈ بے کیا اور آگے ہو کے اس مریض کا پانی اٹھا کے اس کی نیسلے کو پڑھا میں سے کہتی بھائی آپ پریشان نہ ہو وہ اب بچ جائیں گے سینئر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مر رہا ہے اور ایک کل کی بچی آگے کہہ رہی ہے وہ بچ جائیں گے ستہ فتوہ جاری کر دیا ہے یہ بھی نہیں کہا تو یہ امید ہے آپ بچیں گے کہتے ہیں یہ آپ بچ جائیں گے یہ وہ سو مچ کٹکشن میں نے کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر میں مہمونہ آپ ذرا آفیس چلیں میں ادھر آ رہا ہوں آپ کی بات سنتا ہوں وہ دیکھا ساتھ ہے جو مجھے دعا کرانے کہ دی دعا اس کے لئے پانی پینے وہ کہتے ہیں باجی مجھے کون کی اٹھیاں آ رہی ہیں مجھے ڈاکٹر نے پانی پینے سے منع کی میری ایکسکوپیوں لیے کہتے ہیں ابھی نہیں ہونی اب بس تین گھوٹ پینے کریں آنکھیں بان اور پیار سے تین بار پیار سے تین بار اللہ کہا کے پانی پی لے اس نے پانی پی لیا وہ گلاس کو دیکھا باجی جم جم ہو گیا میں کہا گھوم گیا ہے لیور کا پیشنٹ آگر میں گھوم جاتا ہے میں کہے یہ جا رہے ہیں زمزم کہاں سے ہو گیا نیسلے کی بارٹل تو نکال کے پانی دے رہے ہیں تو کہ دیکھیں کہ آپ نے یہ صبح و دو پیش شام پینے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ رحمان کی کیسٹ اور کوئی واکمین لے دوں اس وقت واکمین ہو کے تو نا سر یہاں واکمین ہے میں نے کہاں سب یہ آئیسیو ہے یہ میوزک سنٹر نہیں ہے اور آفیس چلے کیونکہ وہاں یہ بڑا روز کا کام تھا اتفاق آسمان میں مریض مر گیا غریب وہ باڈی یا نہیں پہ شول ڈال دیتے تھے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس یا باڈی اٹھا کے میاں تھا بھی گھر کے باہر چلے جاتے تھے وہ بڑے میاں صاحب اس کو فری کر دیتے تھے تہیل ہو گا یہ کام لیکن وہاں پہ وہ اس وقت اپنا کیس پلیٹ کرنے کے لیے کہتے تھے ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا ہے نہیں یہ سیریس ہے میں کہا ہم کہہ رہے ہیں یہ مر رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہے بچ جائے گا بعد میں انہوں نے کہنا دیا دمدرود کر رہے ہیں ڈاکٹروں کیتا ہی کچھ نہیں میں اسے ڈانٹ رہا تھا لیکن اس پر نہیں سن انہوں نے کہا سر واک میں رینج کر دیں کاریب آسٹ مصری کی عوال میں سورہ رحمہ کی کیسٹ منگوا دیں بس یہ صبح تپہر شام سنیں سات دن یہ ٹھیک ہو جائے گا میں کہا do you think he will live for seven days انہوں نے نظر نہیں آ رہے بی پی کوئی نہیں ہے آئی سیو میں داخل ہے بلڈ اس کے اندر نہیں ہے وامٹ وہ کر رہا ہے اببہ اس کا خون لانے پہ تیار نہیں اببہ بھی کہہ رہا مرتا تو مر جائے تو کہہ رہی ہے سات دن یہ سنیں سات دن نکالنے کا ذہا سی ہے اور وہ بڑی کانٹیننٹی کہہ رہی ہے سر پلیز آپ رینج کر دیں نا کئی سے میں کہا آپ آفیس میں آئی خود میں آفیس سے لگیا اب وہاں آئی میں انگریزی اردو پجابی چڑھائی کر دی میں وہ چھپ کر کے سنی جا رہی بات ختم ہوئی میری میں نے پورا سنیریو کھیچ کے انہیں پتایا کہ یہ فساد کریں گے اکاؤنٹس والوں کو بھی تن کریں گے انہوں نے ایک روپیہ نہیں دینا باپ اس کا پہلے کچھ نہیں دے رہا وہ موت بھی ہمارے پر ڈال دیں گے کہ آخر میں یہ دم درود کر رہے تھے وہ ہمارے ڈاکٹروں کا نزدیک تو دم درود پیڑو طریقہ ہے نا اور دم درود سے کیا ہو جاتا ہے بم درود سے تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے اب کیا ہے نا یہاں بم درود سے کم از کم جانے جاتی تو ہے نا دم درود سے جانے یہ آتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں میں مان رہا بہرحال ساری ڈانٹ اپڑ کے بعد میں ذرا سانس لینے کے لیے رکا تو کہتی سر واکمن مل جائے گا اب یہ بڑی ٹیڈ ہے میں فون اٹھایا ساتھی میرا گھر تھا میں بھائی کو فون کیا میں کہے یار وہ واکمن ہے میرا پڑا ہوا اور وہ سونی کا واکمن تھا میرا بھائی سوٹسلینڈ سے وہ بھی پی ایس ڈی یہ مایکرو بیالیجی میں آج کل وہ ہیڈ ہیں دپارٹمنٹ میں اگر آگے آپ نے پی ایس ڈی کرنی ہیں تو لمز میں اپلائے کر کے دیکھنا جنیٹکس انجیننگ کی اس وقت وہ پی ایس ڈی کر رہا تھا اور جہاں پہ وہ ڈالی شیپ بنی تھا کلوننگ والی اس ٹین کے ساتھ وہ اس وقت دنیا کی لیٹس سائنس کر رہا تھا وہ لایا تھا واکمن میں یہ میں نے ابھی نہیں یوز کیا میں نے کہا یار وہ نیا جو واکمن ہے وہ دے رہا اور ایک کیسر کیو ہے نا کاری باسد مصری کی بغیر ترجمہ نہیں میں نے کہا کاری باسد مصری کی سورہ رحمان کہتی سار بغیر ترجمہ کی میں یار بغیر ترجمہ کی رہا ہے نا پاہ جان انگال سرو غصہ نہ کرو ایک کا داست دیاں پیسے وہ سورہ یاسین ہونڈی ہے جہاں نکل دی اگر بھی ساڈکا آپ کو پتہ ہیں پاکستان میں ہر بندہ تو مفتی ہے ہر بندے کے پاس دین کا اتنا میں خود اللہ کو بچائے کو نہیں پتا وہ اگر منو صدح کر رہے کہنے پاہ جان اگر آئی سیو میں نہیں جان نکل دی کسی میہ صاحب کی تو سورہ یاسین لگا ہے میں کہے یار جو میں تمہیں کرنا تو کر اور بغیر ترجمہ بھی نہیں اندھا آپ کو سمجھ نہ آجائیں میں کہے جی جی اللہ صحیح یار میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ میں لگاؤں گا یہ کو جا رہا ہے یہ ایک ہی ڈوز دینے کے بعد اس کو تو میں فارغ کروں گا کہ اب یہ مرا کیوں ہوا ہے وہ دے گیا میں نے وہ لڑکے کو دے دی اگلے دن میں گیا تو بیٹھ پھالی سیون نمبر بیٹھ تھا مجھ آج تک یاد ہے ایٹر ہوتے ہی لفت پہ میں سیسے سے پوچھا میں کیا کیونکہ باقی بریز در جاتے تھے نہیں وہ پتہ نہیں ہوگی تو ہماری ترمیں تھی توفی چادر کو دونے طرح سے باندھ دیتے تھے نا وہ نرسے کہتے تھے سار ٹوفی بنا دی چیش ہے ظالم لوگ روز ڈیتھ ہوتی ہے ہمارے لیے کونسی وقت تو وہ ترمیں بنی لی تھی کہ کدھر کو گیا ہے دروازے سے گیا ہے اوپر سے گیا ہے ٹھیک ہے وہ آگے سے کہیوں نے کہنا سر دروازے سے گیا ہے بعد میں بجانہ مر گئے تمہیں تو کہا سر دروازے سے گیا ہے کہنا سر دروازے ایک ٹوفی کی سورک گیا ہے تو پھر وہ آخر میں چیز بن گئی ٹوفی اور اگر کہنا بچ گیا تو انہیں کہنا سر مافی انہوں مافی مل گئی اسی وہ بچ گیا ہے اور ہم یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مافی مل گیا ہم نے کہا ہم سے مافی مل گیا کیونکہ میں سسٹرز کو ڈاکٹرز کو ڈانٹا ہوتا تھا ہی ورکشاپ انسانوں کے ہمیں یہ سبتان یہ آئی سیو ہم نے اس دعوے سے کولا ہوا ہے کہ ہم یہاں انسان بھی کرتے ہیں ان کے پرزے شرزے ٹائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نٹ بولڈ کرستے ہیں وہ موبل آئیل چینج کرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی تکلیف دور نہیں کر سکتے تو تکلیف بڑھایا نہ کرو کیونکہ آئی سیو میں بیٹ سورز ہو جاتے ہیں آئی سیو میں برینہ بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ ذرا سی کئی بار کیرلیسنس ہوتی ہے اس مریض کا انجیکشن اس کو لگ گیا ہے اس کا بلڈ اس کو لگ گیا ہے رائٹ گردہ ٹھیک تھا اس کا لیفٹ سارا خدم تھا آپریشن کردے کردے رائٹ نکال دیا لیفٹ چھوڑ دیا وہ بچارہ تکلیف ٹھیک کرانے آیا تھا جس سے شہن بچی جاتا وہ کہیں اور ہی پہنچ گیا ہے یہ میں انہیں کہتا ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب بھی جب ہوسٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ کسی اور کے ایکسرے پر ان کا علاج ہو گیا گردے ڈیتھ ہو گئی وہ میرا میٹرک سے درد تھا جس لیے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا لیکن میری والدہ نے اس وقت ہی خیصلہ کیا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور اس نے بنا کے چھوڑا میں نے پھر ہاؤس جاب سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفاہ ناصل کیے وہ کائل مجھے بتا دے میں گفت بائنک ہوگا یہ پہلی ہوسٹل کی جو نائٹ تھی جب میں کھپا ہوا تھا کہ میری وجہ سے کم مریض نہ مٹ جائے تو میں نے آخر میں جب درہ سکون آیا فجر کی نماز کے پہنے ریسٹ بھی کیا اور سات علمیہ سے ایڈیشنل دعا میری دعاوں میں شامل ہو دشک ہوئی کہ یا اللہ اور پھر اللہ سے بعد میں تانے بھی بن گئے اللہ کئی باتیں دل میں کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جس مریض کو میں بچانا چاہتا تھا ینگ عورت ہے دلیوری کے دوران سیریوس ہو گئی ہے آئی سیو میں آگئی ہے اس کا پہندے دو چھل چھڑے برچے ہیں وہ پیچھے دیکھنے آ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں یہ پجے وہ مر گئی ایک نوے سال کے مولانا عالم دین توحید شہر حدیث کے وہ فسر وہ چھے مینے کے ونٹی لیٹر کے اوپر لٹ گئے ہوئے ہیں گھرولے بھی نہیں آ رہے ہیں سعودیہ سے فنڈ بھی آ رہے ہیں وہ مار رہی نہیں رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں یار نرسے بھی کہہ رہی ہیں کہ سارے یہ روز ہی شکاید کر دیتے ہیں آتا کوئی ہے نہیں جب کوئی آتا ہے نئی شکاید کر جاتے ہیں اببا جی کی چادر پہ کیڑی چل رہی ہے اببا جی کے یورن بیگ میں زیادہ یورن تھا ناوے یورن تاں مسئلہ آ رہے ہیں تاں مسئلہ تو عجیب شیخ الحدیث ہوتے تھے ایسے بھی ہوتے تھے سارے تو نہیں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جن کا ہم چاہ رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ نے چکلائے وہ سورہ یاسین بھی نہیں سنتا یا سورہ یاسین بھی اس کی نہیں سنتی اور جس پہ ہم چاہ رہے ہوتے تھے کہ ہا یہ بچ جائے وہ یوں چلے جاتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتے کئی بار اللہ سے لڑائی ہو دی تھی یا اللہ تُو نے جو شفاہ نازل کی ہے وہ کہاں ہیں مجھے بتایا میں مفت بند ہوں اللہ کو انسینٹیف دیتا ہوں لیکن اللہ آپ کو پتا ہے جس نے اتنی بڑی جلیبی بنائی ہوئی ہے سورج زمین کے گر زمین چاند کے گر چاند سوری کے پر پتا نہیں کیڑا کدھے گر چکر کھائی جا رہا ہے وہ آگر میں جلیبی بن جاتی پتا نہیں چاہا اللہ چکر کھا رہے ہیں کہ دے رہے ہیں تو جس نے خود اتنی بڑی جلیبی بنائی ہے وہ کھاتا ہے جلیبی مارس کہنا میں مفت بند ہوگا لگے کہ آو کچھ نہیں تھا لیکن اب خود فس گیا جب خود فس گیا ہم تینوں جرہ سیموں کے ساتھ بیس کیجی کے قریب ویٹ تھا جو میں نے دو سال مروز کر دیا بخان ہر لکھ رہتا تھا طبیعت میں دیپریشن اور غصہ تھا ہر بندے سے لڑتا تھا آوازار تھا ڈاکٹری ایک واحد چیز تھی جس میں میں کھو جاتا تھا مریضوں پر لگا رہتا تھا لیکن اندر ہی اندر اب کسی کے پاس جاتا بھی نہیں تھا آخری پیر اچھرے کے گریم بہت بڑی جامعہ انہوں نے ایک تعویز دیا تھا کہ بس آپ اگلی بار شکریہ ادا کرنے آئی اپٹھائی لائیے گا میں تینوں ٹیسٹ پوزیٹیو لے گیا اس وقت تین چار سو پیان لگتا تھا سارے ٹیسٹوں پر پندرہ آر تنخواہ میں سے میں نے کتر ایک بار کرانے ہوتے تھے نام بدل بدل کے مختلف باٹریل سے کرا تھا کبھی کہ شاید اس سے اب ٹھیک ہو گیا شاید اس وظیفے سے ٹھیک ہو گیا ہوں شاید اس نفلوں سے ٹھیک ہو گیا ہوں شاید اس ہمیوں پہ ٹھیک کتروں سے ٹھیک ہو گیا ہوں شاید پیر صاحب نے کہا تھا شاید اڑ گیا ہوا سارا کچھ لیکن ٹیسٹ اس دن بھی پاسٹیپ تھے جب ان کے آگے جا کے رکھا اللہ انہیں جنل سیپ کرے چلے نہیں ہے ان کے نام میں بھی رحمان آتا تھا کہتے ہیں آپ بھی تو پچاس روپے والا طویز لے کے جاتے ہیں پانچ سو والا لے کے جاتے ہیں میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ مجھے الام ہونا تھا کہ بریڈڈ طویز بھی ہے تو اسی پانچ سو رہا دے دینا سی میں مر رہا ہوں تین جھرا سی میں بخار اتر نہیں رہا اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہ والا لے کے جاتے ہیں میں نے وہ پانچ سو کا طویز تو لے لیا مجھے یاد ہے میں نے اچھرے کی نیر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو مچھلیوں کو کھلا دیا میں نے کہا جاؤ ایش کو اور خود میں گھر آگیا وہ میرا لازلے تھا جب میں نے شفاعت ڈھوننا چھوڑ دیا میں نے ایکسپٹ کر لیا تھا ایہیف ٹو ڈائی ٹھیک ہے یہ تین جرہ سی میں جب مروں گا ٹھیک ہے ہاں اپنے گھر والوں کو بچا جاؤ یہ جو بچے ہیں اور بیوی ہے لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو میرے سامنے سورہ رحمان زد کر کے نروائی یہ بندہ نرس نے مجھے بتایا کہ سر وہ امیر علی آیا تھا اور اس نے آکے تو وہ اس سے ہی ہوتا ٹھیک کہ اس نے امیر علی خواسپیل کا فیننس کا کلک تھا وہ ہم کہتے تھے اسرائیل آئے نہ آئے امیر علی آتا ہے وہ رات کے بارہ بجے نازل ہوتا تھا مریض ہو گئے تھا آپ کے پیسے ختم ہو گئے اور جو نہیں جمع کراتا تھا وہ اس نے کہا جی وہ رات کو امیر علی آئے تھا اس کے اببے نے بیسے جمع کرنے سے انکار گیا دیا وہ چھوٹی لے کے چلے گئے میں نے کہا اچھا اس کی حالہ تو بہت سیریز تھی تو وہ میرا واکمن دے گئے ہیں گڑا واکمن میں نے فڈا فڈ جا کے وہ جو سائیٹ ٹیبل ہوتی ہے وہ سارا دیکھا دکھا کچھ نہیں آپ نے آپ گانیاں دی میں جذباتی ہوگے دے دیا لیکن آٹھ نو دن کے بعد جس دن اس کا باپ اور وہ آئے میری آنکھیں حیران تھی اور وہ کہہ رہا تھا میرے بیٹے کو پھوک لگ رہی ہے میرا بیٹا ٹھیک آپ کا شکریہ آپ کی سورہ رحمہ میں ہونڈی شکل دیکھا میری کیا ڈاکٹر صاحبہ کہا ہے ڈاکٹر مونہ کہا ہے میں نے کہا ابھی نہیں آئی سینئر ڈاکٹر کے کمرے میں آپ جونئر وہ اس کا پوچھ رہے تھے میڈم کے کمرے میں جا کے تو آپ بالکل زمیر کا پوچھ رہے ہوں میڈن ویگز دیکھر زمیر ہے لیکن اب مطلب آج کل کے جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں جی زمیر ہے تو وہ یہی کہیں کہ باہر پرارمدان آ رکھیا ہے اسی طرح کہ زمیر ہے بچارے وہ بھی چھپتے پھر رہے ہیں اس بندے کو میں نے کہا اپنے نمبر دو اس نے نمبر بھی دے دیا پی ٹی سی آل کا نمبر اس کی گلی میں ایک پان ولے گا تھا میں کچھ دن خون کر کے پوچھتا بھی رہا اس سے باتیں کرتا بھی رہا تمہارے پکھنے کرانکے ہیں پھر ٹاڑ سا پی لائی ہے نہیں خون آ رہا آج اس بات کو بائیس سال ہوئے جب وہ ڈیڈی ڈاکٹر نے میں نے اس کو بڑا حیران ہو کے کہا کہ یہاں میں وہ اکرہوز زدہ ہے بڑا کیجولی کہتی ہے وہ بابا جی کہتے ہیں کہ سورہ ایمان سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے میرا پھر دماغ سکمان کہ کون بابا جی بابا جی کوئی نہیں ہو کے آپ نے کنیٹ سے نام اکبان سے یہ پڑھے بابا جیسے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ شفا دیتا ہے میں کہاں اس میں کیا کمال ہے وہ تو اللہ ہی دیتا ہے سب کو پتا ہے سورہ ایمان سننے سے سال ٹھیک ہو جاتا ہے بہرحال وہ ایک لمحی قہانی ہے سید مخدوم صفدر علی بخاری جس کا زمانے نے نام پیر کاکی تار رکھا ہوا تھا اور وہ فخر سے یہی نام بتاتا تھا وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ میں سید ہوں اور خود لینڈ لارڈ ہوں اور کروڑوں کی جائیدات چھوڑ کے اس ٹبی گلی میں آ کے کریکٹر بیلڈنگ جیسا کام ان پہ شروع کیا ہے جو وست آف وست انسانی گٹر ہیرہ منڈی جہاں پہ انسان نہیں اس کی عزت بکھتی ہے جہاں اس کی روح کو نئے سے نئے چرکہ پیسے کیوز لگایا جاتا ہے جہاں مجبوری بکھتی ہے وہ غریبوں کی ہیرہ منڈی سے اس نے شروع کیا ہیرہ منڈی کے باہر جتنی ہی منڈی ہے وہاں ضمیر بکھتے ہیں وہ فائی سٹار ہیرہ منڈی ہے جہاں ایمان بکھتے ہیں وہ نہیں وہ تو ہم پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بچاری مجبور غریب عورتیں بچے جنہیں ماں باپ شرفہ پیدا کر کے گلی میں چھوڑ کے روڑے روڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے باگ جاتے ہیں ہسپیٹلز میں چھوڑ جاتے ہیں یا وہ اگواہ ہو جاتے ہیں شروع پاک گھروں سے اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے ٹھیک ہے آف آف نہیں نہیں وہ رید اس میں لگی بھی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک کنیڈ والوں نے اپنی اینٹری ڈالی ہے خیر تو اس ڈالی سے جو انسانوں کا گشرتہ اس جمہ دائد میں اس لگر میں چلا بھی گئے وہاں سے کوئی اپنی ایک بیٹی نے واپس نہیں جاؤ پتہ بھی چند جائے تو کون بھی نہیں اب ایک رات پاک رہی چاہے وہاں اکی کے لیے پیل کر اور وہ بیچاری ساری زندگی گزار دیتی ہے کہ کوئی تو مجھے رسکیو گر نہیں آئے وہ ساری اپنے شوق سے نہیں کر رہی ہو وہاں پر یہ بابا پہنچا انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا کہا کی دماغ لگا کہا کی ناپ سنا کہا کی گولڑے بارے کا کلام سنا اب وہاں پہ سورہ رحمان تو نہیں لگ سکتی تھی کیونکہ میں اور آپ ہوسٹل سے راپ کو اٹھے جاتے تھی تو ہم تم گانہ سننے جاتے تھے نا گورمنٹ کالیج کے نیو ہوسٹل سے ہم تو ناچتی کھرکتی جمالیاں دیکھنے جاتے تھے سورہ رحمان کس نے سننی سورت رحمان کس کو یاد ہوتی ہے اللہ کہ اللہ نے ان سب کے چہرہ اپنے چہرہ کو بنائے اگر کسی کو پتا ہو یہ کس کا چہرہ ہے تو وہ پومدی کو کرے لیکن اسی کی کہیں جس کی یوسف نایسلام نہیں وہ ابھی ڈوکٹ ساب آئے ہوئے تھے انڈیا سے وہ کہتے ہیں اگر جوان لڑکی کو دیکھ کے ڈوکٹر ساب کو کچھ نہیں ہوتا تو ڈوکٹ ساب نے ٹیسٹ کرائیں یوسف محسان تبی نوزگیر کیسے سننا شریف کہ وقت کی مہیکہ میس یونی ویس سوڑک زولیخ بی ساب کروازے بات کر کے اپنے اوقات کی کہہ رہی ہے کون اور وہ پوچھ سہیں اس کافر سے اس بدھ پرست تم نے یہ بھنت کے اوپر کمیز اتار کے بدھ کے اوپر کیوں گا رہی ہے نگی تو لگی رہی ہوتی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے وہ بھنت پرست کیا کہہ رہی ہے وہ فائشہ لوگ ریکٹر جو اپنے ہاتھ کے پالے ہوئے غلام کے سامنے اپنے آپ کو خود پیش رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے یہ میرا مرحبہ ان مجھے اس سے شرم آ رہی گیا اسے کیا کہتے تکوہ اپنے جھوٹے سچے دم کی شرم ہونا ریکار اپنی اکل اور سمش کے بتا دیکھ اپنے کوئے کے میڈک کی بتا ہوئی اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تکوہ ایسے لوگوں میں بھی ہوتا ہے جو چاہے نبی کو ضمی نہیں مانتے سورہ توبہ میں یہ لیکن ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ دوست کی معایدہ کرتے تو اسے پورا کرتے ہیں خدا خوفی رہی اور یہ اس مٹی کے بت سے اس کو شرم آ رہی ہے حالہ بے شرمی کر رہی ہے وہاں دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے اس کے نزدیک وہ ہے یوسف ہے یوسف کو جو ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں ہمارا راو سمیع و بسیر دیکھنے اور سننے والا یہی بتاتے ہیں یہی گجرات کے اس عمران کو جس نے ان دونوں کو یہ فیر بھی کروائی ہے وہ لوگ تیس کر رہے تھے کہ تمہارا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تم جمع پڑھ رہے اور تمہارے ماباب مر گئے تیچھے اور تم نے ان کی ہیلپ نہیں کی اور ہسپیٹل نہیں دیکھ اور یہ نے سوچ نا یہ سمیع بسیر کس میں بن آتا ہے مظلوم جو ہے اس کی مدد کو اللہ کیوں نہیں آرہا کیونکہ مظلوم مظلوم کے میں کھڑا نہیں مظلوم کو مظلوم نظر نہیں آرہا ہر مظلوم اپنی جو انڈویجول ہو گیا میرے گھر میں نہیں اس کے کرو ہو کہ فائن وہ ہی ذولیخہ جو یہ کہہ رہی ہے بیس تیس سال بعد وہ ہی لمحہ اس کو واپس خدا سے ملو اور یوسف علیہ اسلام کیا پہلے بی بی وہ دنگی ہے حسین ہے ملکہ ہے وہ اس کے ساتھ پیچ اپ کر سکتے تھے اگلے دن بادشاہ کو زیر دیتی چالیس دن کے بعد یوسف علیہ اسلام سے شادی کرتی بادشاہ بھی ملی مصر کی لیکن شیبانی طریقے سے حرانی طریقے سے بادشاہ بھی مل گئی مل گئی پیسہ بھی مل گیا اور کسی نے کچھ کچھ کر نہیں سکتا لیکن یوسف علیہ سانت ہے بی بی تیرا رب جو جانتا ہے کہ مٹی کا بوت ہے پتھر کا بوت تو جانتی ہے کہ نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اس کے بھاگجو تجھے اس سے شرم آ رہی گئی تو میرا رب تو سات پردے اور سات پرد دروازوں میں دیکھ رہا ہے مجھے بھی اس سے بڑی شرم آتی ہے یہ ہے نگاہ کی حفاظت یہ ہے کائن نماز رامو کے سوا کچھ نظر میں آگ بھاگ پڑھیں پھر وہ سب کہانی آپ کو پتا ہے اللہ کے دون پیتے بچے نے بھی گوائی دے دی لیکن اس وقت کی بھی جیب میں یوسف ملح آپ کو بیچ دی گئے اللہ پہ ان کا توقع ہے کہ ایک نے اسی زلائقہ اور اس کی سویریوں نے دربار پہ دوائی دی پھر خود کہ یوسف اللہ کا سنچاب ہے ہے وہ حق پہ ہے خمی در یوسف اللہ نے پھر بھی نہیں پیچ کیا مسل کی خدمت کر دی ہے زلائقہ سے کوئی تعلق اور زلائقہ کا عویش کیسا ہے کہ وہ ان کی خربوں سے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں سنگ گزٹے پھر وہ وقت بھی زمانے نے دیکھا تھے وہ صبح پہلے پہلے کھڑی ہو تھی اس کے کھڑے ہونے سے لوگ کہتے تھے ضرور آج یوسف اللہ سے گزرے نہیں کیونکہ زلائقہ کھڑی ہے اتنی باقبت تھی وہ اپنے معشوق کے وائل آپ اپنے رب کے بارے میں نہیں ہیں کیا ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ سے بھی بسی ہے کہتے تو ہم کہتے تو ہیں لال بطی کے اوپر اگر سارجنٹ کھڑا ہو تو رک جاتے رات کو کیمرہ لگا ہو تو رک جاتے کیونکہ صبح چلانا آجاتا ہے لیکن اگر کیمرہ نہ ہو سارجنٹ نہ ہو ہم گزر جاتے لاغ بطی توڑ جاتے زندگی میں بھی لاغ بطی آتی یہی سے کریکٹر ہرار ہوتے کریکٹر بلڈنگ تب ہوگی جب اس سنراب کو سمیع بصیر صرف کہو گئے نہیں مان ہوگے کیمرے سے زیادہ کم اس اللہ سے جر ہوگے نہیں انہوں نے ہماری ویڈیو بنا لی ہے تو جو اللہ نے کو نہیں اگر اللہ نے آسمان جیسی سکرین پہ چلا دی سکتی ویڈیو ہم اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں اپنے ماں باپ اپنے بہن 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 کے سامنے کھڑے پیوز اللہ ہم سکتے پردے ہر یہی رحمان رحمان کیا ہے جب وہ ظالم ترین ایران کو بھی محلت دے رہا ہے شیطان کو بھی محلت دے رہا ہے ایک خاص رکھ تک ظالم اور مظلوم دونوں کو چانست دے رہا ہے وہ اس کو بھی ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا وہ شیطان کو بھی چانست دے رہا ہے قیامت تک اتنا ٹائم دے دیا اس کو رہیم جب وہ صرف مظلوم کے ساتھ خود رہ جاتا ہے اور اگر آپ نے مجسم صورت میں قرآن دیکھ رہیم دیکھ رہیم روک جاتی ہے آپ کی نسب اگر وہ مجلی کی تار کو پکڑ لگے تو کرنٹ ہی بنی جاؤ گے اگر رہیم سے جڑ جاؤ سرکار دوارن سے جڑ جاؤ گے وہ جو لائٹ ہاؤس ہے جو راہ کے محیب ادھروں میں شدید سمدری طفان میں دی دوپتے صفینوں کو راہ دکھ لاتا ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں بشتا تو رحمان و رحیم بشتا اس رحیم کا رب رحم بشتا ہے اتنی لنبی باتیں ہو گئی ہیں میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں بائیس سال سے تیروں ٹیس نیگٹی ہیں انہی بہوہ جی کے کہنے پہ سورہ رحمان سات دن سن دی دو سا بہ کہنے پہ نہیں سن آئی سی او میں نگانی شروع کر رہی تھی آج ڈاکٹر بھلا کر دوں باقی ریایہ کا خیال کرنے مخیوق خدا سے بے درست پیار کرنے نصرت بیماری ہے اور اس کا علاج محبت ہے بے درست بے لوسی بے بجزی ان کنیشنل لاؤ تو پریکٹیکل آج دیکھنا ہے کہ وہ رحمان جو ان کنیشنل لاؤ ہے کیا وہ واقعی ہمارے دلوں میں کیا ہم واقعی اس سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں کیا واقعی ہم اس کو تلاش رہے ہیں کیا واقعی ہم بھی اس سے پیاد کرتے ہیں وہ جو دعا دعا یہ کہہ رہے تھے چند سیکنڈ کا تجربہ ہے سورہ بیرمان تو بیس میرنگ کی قرات ہے چار آنکھیں مندہ گناہ لاروں لیکن تو رہے مان ہے جیسے بچہ سارے کپڑے اید والے دن بھی بائی سے گندے کر لڑائی کر شر پڑھوا کے بھی ماما کے سامنے آگے کڑھا ہو جاتا ہے یا چھوٹا دن بھی پیپر گندہ کر کے پیچھاب چیچی پوٹی لگا بار آگے تکوہ مام کر دی اور ماما اس کو کبھی ترے مو بڑھاتی کہ یہ کیا گندم آئے اس کو فٹوکٹ نے لاد و لاد بنیان میں ثابت کر دی میرے بچے نے کبھی بو چھوڑی میرے بچے نے کو بی نمائی وہ جو ستر ماں سگر آگ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں آپ کی سانسوں میں آپ کی شارعق سے بھی زیادہ قلیم ہے شارعق آپ کی اس کو نہیں کہتے جدر کو نہیں کہتے شارعق آپ کی وہ چاہت ہے جو آپ اللہ سے بھی زیادہ اس کو سمجھ گئے کہ مرجوب یا مرجوب بڑ ہائی میرا بچہ ہائی میرا خان ہائی میرے خیسے دیگری ہائی میری شمرت نائی آپ اللہ میں سب بات دیں آج اللہ کی خود خود سیو کرے اپنی لا ایک اللہ ہائی میری بیماری ہائی میری شفا آپ جس طرح گاڑی برکشپ میں پیش ہو جاتی ہے یا خالی سیڈی جس طرح ریکارڈنگ میں پیش ہو جاتی ہے مجھے کچھ جس طرح ایک دن کا بچہ آزان سنتا ہے کچھ تو ہوتا ہے اور اللہ قرآن میں کہہ جب میرا تلا بڑھا جائے اس ایک سو ایک سو ایک کی طرح دھیم کر سنت تا تا کی رہ کیا اور رہ تو رہ مانی کر رہ چھپ ٹھٹ گئی یا اونچی عواز میں دن مجھے پکار ممکن ہے کہ تمہیں رہمتوں سے شراب کر دیا جار سورہ راف کی سنگ ماش تا تو آنکھیں بند کر لیں ایک لمحے کو انتر مذہب نہیں ہے میں ایک پریقہ علاج بتا رہا کیونکہ میں یہی وعدہ کیا تھا کہ میں ٹھیک ہو کے سے آگے پارٹو آپ نے ٹھیک ہو کہ آگے بتا رہے آپ بتاتے جائیں آج دنیا بھر سے لون مسلم ویڈیوز بیدھ بتاتے بابے بھر تو آنکھیں بند کریں اپنے اندر دیکھیں اللہ ہے رحسوس کرنا ایک لمحے کو اپنا دیان اللہ کی طرف کریں اللہ کا آگ کی طرف ہی آپ اپنا دیان اللہ کی روک روک کریں کہ اللہ جی میں بھی آگئی ہوں یا آگے ہوں ایک منٹ سے بھی نہیں اتظن رکھتا لیکن چلیں ادھر سے اپنے آپ کو کٹاف کر کے اپنے رب کی طرف اپنا رہاد کرنا ہے اپنے سانسوں کی طرف کرنا وہ کہتا میں تمہاری سانسوں میں بھی ہوں آگ کے لوگوں پہ آگ اس کو محسوس کریں مردہ نہیں محسوس کرتا وہ زندہ تو کرتا ہے ایک درد کا احساس درد احساس کو کرتا احساس کرنا میں آرے اگر کچھ نظر نہیں آرہ تو دن کو صاف کر رہ آپ کے دلوں میں ایک بھی بھت نہ ہو یہ دن میں ایک کعبہ ہے اللہ کا گھر تو ہے لیکن جب تک اس میں ایک بھی بھت ہو گا اللہ نہیں ہو سب سے بڑا بھت ہماری اپنی میں کا بھت ہو جد میں 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 کے بھت نفرت کے بھت شکوے اور شکایت وں کے بھت نیکیوں اور پارسائیوں کے بھت گنابوں اور سوابوں کے بھت سیت کو اور ذاتوں پاتوں اور برادریوں کے بھت تاکت حسین اور جوانی کے پتہ نہیں تین سو ساٹ قسم کے موقع سچ احسان ہے اپنا وہ توڑ خود کو زیرو کر دو آج اپنی لا اپنی نفی کر دو اور ہرمہ کے اونڈے کا ہی کنار تنی یار اللہ میں کچھ بھی نہیں ہو تو ہی تو چار سن کون بکون حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی آج تین شاہ راک سے بھی زیادہ کری اس کو راکھی مجھے اور اگر بات کیا آج اپنی چامتے اپنی خائش سب اللہ کے آگے رکھو اپنی بیماریاں کمپنی ڈیفار سیٹنگز پر آونے جیسے فور ٹھیک کرنا ہو کمپیوٹر کو ری فورمیٹ کرتے سارا ڈیٹا نظر آتا ہے یہ دن کی آنکھوں سے نظر آتا ہے تو آج اللہ کو مون دکھائی میں اچھا سا تحفہ جو اپنی کوئی چیز اللہ کو پیش کرو اللہ کو تحفہ میں کیا دو ایسی چیز جو اللہ کے پاس بھی گئی ہے آپ کی اپنی ہو اللہ کی نیو ہی نہ ہو جان مال اولاد عزت شہرت بگنیاں یہ تو سوکر اللہ بانچ تب کر رہے اس کے دیئے میں سے نہیں اپنی کوئی چیز آج اللہ کو پیش کرو اپنے خیال میں خیال میں اس سے بات کرو وہ خیال سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کو دیکھ میں تو توفہ میں اللہ کو مور دکھائی میں اللہ کو باتھی دے دو اللہ کی پی وکوف آدان پسیم کی معصی چلتی جب تک تو نہیں دوگے اللہ نہیں دے گا آج بچپن سے لے جس کسی نے آپ کا دل گفہ ہے زیادتی کی ہے حق مار ہے سیکشلی عریس کی ہے بولی کی ہے زیادتی کی ہے چی کی ہے آج اللہ کی فاطر یہ اللہ پہ احسان ہو گا اور اس کا اپنا وعدہ ہے حج جزا احسان 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 کا بدلہ احسان ہے تو آج آپ کو اللہ کے سوا کچھ نظر آئے اللہ کی فاطر اللہ کی نادال بے وقوف مخیون کو معاف کرنے کا میری مطلب کہتا کہ اس کو جا کے گنے جیسے کسی ماں کے شرارتی بچے کو معاف کر لیتے تو ماں کو بہت اچھے نکھتے اسے پتا تو ہوتا کہ اس کا بچہ ہی چند فان گیا لیکن تھی جیسے آپ اچھے رکھتے آج اللہ کی گناہ دار مقلوب کو اللہ کی خاطر ایک بار دعا دو دل میں اللہ سے ساری مقلوب کو دل سے معاف کرتا بلکہ دل سے دعا دیتی ہوں کہ یا اللہ تُو میرے بشمنوں پر بھی کرم کر حضر کر رحم کر برکت کر مغفرت کر میں نے سب کو معاف کیا تُو بھی سب کو معاف کر اللہ کی خاطر معاف کر ماں اتنا بڑا صدقہ ہے اس کا عجل صرف اللہ رکھ سکتا آپ کے خاتم میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی تو یہ آگئی ہے اب اپنے گناہ سمیت اس کے آگئی پیش رہیں اور اسے کہیں کہ یا اللہ اندر مجھے بھی کوئی معاف نہیں کر رہا اگر میرے سے بھی کسی سے دانستہ یا غیر دانستہ کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے اللہ کریم اگر کوئی انسان انہیں معاف نہیں کر رہا تو میری نیکیاں میچ میں سے دیکھیں اس کے دن میں رہی داوز جرمانے میں میری نیکیاں دے کے آپ اس کے دن میں رہی تو داگ سکتے اور چور نیکیاں اگر میری کوئی بچ دے تو یا اللہ نبی پاک کو دے دے وہ اپنی عمد کے گناہ گاروں میں بانٹ دے گناہ گاروں کی بڑی سکرت آپ ہی کہتے ہیں وہ گناہ گاروں کو بچانے کے لیے حویث میری طرح سے میری نیکیاں دینے اب آپ کے پاس بچیں صرف اور صرف گناہ اور سامنے کون ہے رقمان جو گران گاروں شدیت پیار کر اللہ اٹھ دیں مالوز مار کرنا خود اس کا ایک ضرب آج آپ نے اس کے اوپر عمر کیے اس کے اشارے پر عمر کیے لوٹی یہ اس کے پاس مشکل بھی ہے تو ایک بار آج دعا دیکھ 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 اپنے دشمن کو گئی کہ اللہ تیری خاطر میں اس کی امت کو بھی ماش کر ہوں یا اللہ میں نبی کے صدقے عقل سارے گناہ گاروں کو تیری خاطر دل سے معاف کرتی ہوں بھائی کہ ان کے لئے دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا اللہ میرے دشمن پہ بھی کرم کر فضل کر رہم کر برکت کر میں نے بس اس کے سامنے کھڑے وین اور اپنے دن میں جتنے پیار سے زبان نہیں ہلانی اوڈ نہیں ہلانی اقلی خیال ہی وہ آپ خیال سنتا ہے اپنے خیال میں پیار سے اپنے احساس میں پیار میں ڈبو کے اس کو تین بار پکارے دو سہی اللہ آنکھیں برد رکھیں اور دن کے کانوں سے سنیں نور کی بارش بارش ہے محسوس کریں آپ ہے اللہ ہے اور وہاں کہیں آواز ہے لفظوں کی طرف نہیں لفظوں کی مطلق کی طرف نہیں لفظوں کے مالک کی طرف دہان رکھیں 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 آپ نے ٹوپک تھا کریکٹر بیلنگ ایک فوزیٹیو تھی کیا ہے اللہ ہے شدید معیوسی میں آپ کو اگر کوئی بتا دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو اللہ ہے شدید دکھ ہوئے شدید شیئر کے ٹائنگ جیسے میں ڈیڈ این پہ کھڑا تھا وہ اس میں بیغام دیا اللہ ہے اور مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ اللہ تر سکتا ہے لیکن کیسے تو آپ مظلوم کو بھی یہی لفظ بولتے ہیں کہ پریشان نہ ہو اللہ ہے اللہ ہے نا آپ کو ماں باپ بھی کہتے ہیں اور اگر آپ فیرون بن جائیں تو پھر اللہ اپنے کسی بندے کے طروع آپ کو یہ میسیج دیتا ہے ہوئے اللہ ہے اللہ بننا چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو ہوئے اللہ ہے فیرون کو موسیٰ علیہ السلام کیا آکے کہہ رہے اللہ ہے اس کو خبردار کرویں جو ظالم بانتا ہے اور مظلوم کو بھوصلہ دینا ہے اللہ ہے اس کو بھی وہی کہہ رہے ہیں اللہ ہے اسے بھی وہی کہہ رہے ہیں اللہ ہے اسے بھی وہی کہہ رہے ہیں اللہ الڈا نہیں کر دینا کہ مظلوم کو جا گئے آپ ڈڈڈا ہکا گئے تھے لائن میں لگ کے بجھلی کا سارا بندو ہم نے ہی دینا ہمیشتہ سناح آسان ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ ہے اور خود آپ کے ہمیشتہ سناح آسان ہے آپ کے لئے نہیں اندازت ہے خود ظالم کو بتانا ہے اللہ ہے فیرون کے ساتھ فیرون کی لینگویج یوز کرنی ہے اس نے بڑا فیرون بن کے درہاں ڈڈکے بات کر دینا ہے اس کے سامنے بیڑ گاپ ہونا پڑینا اور مظلوم کے ساتھ پیار کرنا ہے فکر ہے دونوں جگہ ایک ہے میسیج دونوں جگہ ایک ہے اللہ ہے وہاں پر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے جہاں پر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے کرنا ہے اللہ نہیں ہے لیکن کھڑا آپ کو ہونا پہ ہے آپ کو کسی اور گئی نہیں اپنے لئے کھڑا ہونا مردہ آپ بیمار ہیں آپ پریشان ہیں آپ کا بریک اپ ہو رہا ہے آپ کا کریئر کا مسئلہ ہے پیسے کا مسئلہ ہے کسی بھی پرابلم میں یا میری طرح بیماری کا مسئلہ ہے تو میں اپنے آپ سے ہی مائیوز تھا میں کچھ نہیں ترسکتا تھا میرا لیلہ کچھ نہیں ترسکتا لیکن اچارک مجھے ویسے جس طریقے سے کسی نے سمجھا دیا پیاز سے لے بزی سے امید دلا دی کہ یا اللہ ہے اور اللہ تو یقین ہے امید نہیں یقین ہے تو بس اس کے آگے پیش ہونا ہے اپنے گناہوں سمیں اپنے گنونس میں کئی پچھے میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ چکتے ہیں میں تو ڈرنگز کرتا ہوں میں نے تو ڈرنگز تھا اب ہر گناہ کر لی ہے لیکن مجھے اب اللہ کیسے معاف کرے گا میں نے یہ کیا بات کر دیا تم اللہ سے جڑ جاؤ تمہارا سے ایک concern ہو کہ اللہ نراز نہ ہو لے آپ کو بس یہ concern ہو کہ میرا رب نراز نہ ہو لے جو زلیفہ جیسی بت پرس یا لو کریکٹر اور اس لقت اس حالت میں بھی اپنے بطھ والے اللہ سے بھی حیاء کر رہی ہے جو وہ دیکھ رہا ہے وہ نراز نہ ہو لے اور یوسف ابی السلام حسین ملکہ کے ننگے ہوتے ہیں موقع ہوتے ہیں بھی گیرے نہیں میرا رہا دیکھتا ہے آپ کا اللہ جو رحمان و رقیم ہے جو بہت پیار کرتا ہے اور اس نے رحمت اللہ علیہ وسلم سلام پا رحمت ہی بھی اس لئے وہاں ایک طرف نبی سے جوڑ جاؤ تو ابھی اللہ تک پہنچو گے نرک اللہ سے بھی جوڑ جاؤ تو ابھی نبی تک پہنچو گے رحمت اللہ علمین اور رب العالمین تو جہاں جہاں رب العالمین ہیں وہی وہی رحمت اللہ العالمین ہیں وہ بھی انہیں علمین کو دوہوں ککھیں سرکار جو ہے وہ خدا تو نہیں ہے ناوص بللہ لیکن خدا سے جو ڈابیل وہ اسی کا میسیج دے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہا اور سراپا رحمت ان کا نام آتے ساتھ ان کا خیال آتے ساتھ ایک چیز جو آتی ہے نرمی افدر بزر پیار جو پتھر کھا کے بھی تائیس والوں کا بھلا کرنے گئے ہیں اب جیسے میں آپ کا اگر چنین اپنی طرف سے بھلا کرنے آیا ہو کوئی دعائی دینے مفتر یا ہو آپ اٹھا مجھے پتھر مار رہے ہیں میں بھی بدھوک نکالوں تو اٹھنی شرپ ہے یہ تو ایسی بات آپ نے پتھر مارا میں نئیٹ مار بدھوک نکالوں وہاں فرشتہ آکے کہہ رہا ہے یعنی فہاڑ ماروں اور اسی حالت میں جب بندہ لہو لہان کھڑا اور سپیشلی اگلے کا ملا کرنے گیا اور اگلا بدبست جو ہے وہ اٹھا بتمیزی کر رہا ہو بندے وہ نیچرلی غصہ جڑے آپ ہیں ایک باری ذرا اڑی نہ کریں کمیٹ ان کے بچے نہ چاہیں یہ پتھرے کیا کریکٹر ہے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہو میرے بھی تمہاری طرح ایک آم آدمی ہے مجھے بھی پتھر لگے تو خون نکالتا ہے میرے بھی تانس شیلوں تو دد ہوتی ہے میرے بھی بچہ فوت ہو جائے تو آنکھوں میں آسو آتے ہیں مجھے بھی تانس مارتے ہو تو مجھے نگتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اصل مجھے کہہ رہا ہے ان سے پوچھو تمہارے میں سے بھی کوئی میرے جیسا ہے اصل میں یہ ہے بھی گوش پوشنا میں بھی تمہیں میں سے تمہیں سے بھی کوئی نئے جیسا ہے خسین تو وچ سے اور میں تو کسے علی تو بالکل میرے جیسا ہے علی کیا ہے عشق قوتِ عشق سے قوتِ عشق سے ارپس کو بانا کرتے ہیں دہر میں اس کو رحمت سے بچارہ کرتے ہیں بسمِ محمد ہے یا اللہ ہے ہم نے اللہ نہیں دیکھا اس دنیا میں نہیں دیکھا لیکن سرکار کو دیکھتا ان کے پیار کو دیکھتا ان کے میسیج کو دیکھتا ان کا عشق قرآن بات کہاں سے شروع ہی تھی زمین میں سورہ توبہ کی ایک سو اٹھائیس کی آیت پڑی تھی اے مومنوں تمہیں ایسے نمی آگئے تمہیں تچانے کے لئے حلیث ہے اور اگر پھر بھی تم ان کی پرواہ نہ کرو تو وہ راؤسن رہیم ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے تیرے نام سے شروع تیرے نام سے وہ رحمان ہے وہ رحمان ہے جو وہ آپ لوگوں نے کرتے ہیں میسیج دیکھ لیں پوزیٹیو ٹھینکھن کا نفرق بیماری ہے اور تیار شدید بیار مولا علی کو حضور سے کہا شدید بیار جنت کے لئے نہیں تک رہے شدید بیار صحابہ کو کہا حضور سے شدید بیار اللہ کا کہہ رہا ہوں میں تم سے کیا مانتا ہوں شدید بیار جب تمہاری جان مال اولاد ماباب سے بھی زیادہ تمہارا ایمان ہی مقمل نہیں ہو سکتا اور ایمان یہ پھر ثابت کیسے ہوگا اگر آپ گرائی کو ہاتھ سے روپیں آپ حق پہ ڈت جائیں صرف تہیں نا ایک روکنا ہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور ڈاکسہ مجھے کہ ڈاکسہ ہی آپ کے کروئے اور ایک ہی ہے کہ ڈاکسہ آپ کو موقع ملائے تو ڈاکسہ اپنے آپ کو بھی روپیں اگر ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو زبان سے تو روپیں کم از کم بچے کو اتنا ہی کہہ دیں چاہے آپ ڈرکتے ہیں آپ کو آنکھیں لا رہے ہوئے بدہ بڑ چھوٹے ہوتے سنتے تھے امیت کو کبھی کبھی کہتے تھے انسان بڑ تو ہم یہاں کیا کرنے ہیں اللہ نے انسان کا بچہ بتانے ہوئے دیا تو ہم کیا کرنے ہیں اللہ دیکھتا کہ یہ انسان ہی ہے اور جب آپ کو تھوڑی تعلیم اور شعور آ جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں بڑے انسان تو ہم بڑی کے انسان کا بچہ ہی نظر آ رہے آپ کیا کہتے ہیں بندہ بڑ بندہ کیسے بڑ اور انگوار ساکتے ہیں میں اس کا بندہ بڑوں گا جس کو فدار سے بندہوں سے پیار ہو جس کو فدار سے بندہوں سے پیار ہو جو رانجا رانجا کردی نہیں ماں پہ راندے ہوئی تو قرآن مجید سے بات شروع ہوئی کی اور قرآن مبین پہ ختم ہو رہی گیا سرکار دوالوں نے چل کے بیٹھ کے بات کر کے اپنے ایک 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 ادا سے دکھایا قرآن رکھایا اور ان کا کلاسہ کہا پیار تو آپ بات اور فدار سے کاکی نے گھر والوں کو معاف کیا جو سنجھنے قطب ہو گئے دمائیاں باز ہو گئی اپنے آپ کو معاف کیا پیار مل رجز پناپنا اس بھی خاطر کیا آج اس کے سارے کام خود ہی ہو گئے تھیسز بھی ہو گیا گولڈ بیڈل بھی آ گیا وہ کہتا ہے تو میرا کام کر تو باچھا ہے تو باچھا ماں دیکھ ہم اپنے ہونے ہو گئے تو میرا کام در میں تیرے کام کرے تو وہے یاد رکھ وہے تو یاد ہی ہے کائن آتکن والے اور اتنے ایسے زرے زمین کے پیٹ میں ایک تیڑا اس کا بھی خیار رکھ کیریکٹر بیلڈنگ آٹیمیٹک ہو جاتی ہے آپ کا چھوٹا موٹا تھانے دار واقع ہو تو آپ کیسے تھرتے ہیں مندے میں آپ کا تزن آپ کا باہی تھانے دار اس پید آنے دار ہے کیسے پھرتے ہیں جب میں آپ راتے ہیں جج شاہد ہو آپ کے کوئی اکل اپنے ایسے ایسے نہیں کرتے ہو ملے میں ٹورے ہوتی کو داری نہیں ہوتا وی سی صاحب کیا آپ بیٹے ہو ایسے بیٹھے ہو میں میڈم کے بچے اندھا میڈا محمدل ہے آپ سب سے آخر میں آئیں کہتے ہیں ہر بندل اٹھتے ہیں نہیں اتنا ہے جب مام اینہ اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں یہ کس کو سلام میں نسبت ہو جو دوسرے ضمیر میں بات کیتے جانسے بات شروع ایک روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتو ہے تین ہونے پر چل دونوں ضمیر اٹھتے ہیں کیوں بیٹھے ہوئی ماشااللہ ایک تو بیٹھا ایک تناوت دوسرا بھی بیٹھا ماشااللہ میٹھوں کے پاس دو دو ضمیر ہیں ہمارے تو بڑے بڑے عمیر کرتا درداؤں کے پاس ایک نہیں ہیں ایک ضمیر چریہ ہوتا ہے ضمیر ہوتا ہے زندہ دل اے نبی یہ مردہ ہیں ان کے دل مردہ ہیں یہ جو فاسق ہیں یہ نہیں منافق ہیں اور بڑی ڈاڈی ہے یہ سورس یہ جو اگرہ داراتا ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیاد تو کرتا ہے لگے سورہ توبہ میں کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم کو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ اپنا ہاتھ ستر بار بھی جلالیں آنگ میں بھی ڈاو کر میں نہیں معاف نہیں کر آپ اپنے ہاتھ کی شمہ بھی یہ دکھا رہے ہیں یہ دھنے جنگلوں میں بھٹک گئے ہیں جو لائے گئے ہیں محمد صلی اللہ پڑھ کے آپ کا مزاق دارے ہیں کہہ رہے ہیں ہم مسلمان نام رکھی اسلامی جمہوریہ تو بس نہیں جلتا کہ آپ گلے کی تک سے چیخ کے لئے محبس بلائیں آپ کا بس نہیں جلتا کہ آپ بازو جلا کے اس کی شمہ بنا کے اندھیروں میں نے روشنی دکھائیں آجھ ادھر آو آپ ستر بار بھی بازو جلانے میں معاف نہیں کروں بہت ادھر وہ رحمہ نہیں ہے منافق کے نصیبے میں خدا اٹھیں اے نبی آپ کا تو بس نہیں جل رہا آپ تو شاید اپنے آپ کو خلقہ آنے کر لیں کہ انہیں کسی طرح بجا رہے ہیں لیکن یہ جو منافق ہیں کافشان کو ہو سکتی ہے میں نے مشرقوں کو ہنائے لہوتے دیکھی کہتے ہو تو ہسٹری میں سے ہزاروں کے مثالیں لگ رہتا تھا وہ مشرقین تھے جو کئی صحابہ بلے ہیں لیکن منافق عبداللہ بن عبیعی ہو کے بھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھتے بھی شمر حافظ قرآن ماتھے میں محرام داڑی بھولیا کیونکہ وہ وقتی کئی نہ کرنا آپ نے کہا اس بات کے آگے سر چپانا پڑتا ہے ماں باپ کے اللہ کے ولی کے آگے ڈٹھانا اللہ کے ولی کو سبق دینا یہ کچھ اچھ نہ کرنا اور سب سے پہلا ملی اللہ کون ہوتا ہے ماں آگر وہ بتخانے میں جا رہا ہے تو وہ واحد جگہ جہاں ماں باپ کو یا ولی اللہ کو بھی چھوڑا وہاں آپ کو ابراہیل بننا پڑے گا آج بھی ترس چھتی ہے عوالت دازے گلستہ اوپی ٹھیک ہے ایک طرف آدابے فردندی ہیں حضرت اسماعیل کے جو ان کی بچی نے مجھے سوار کیا تھا کہ اس کے بابا نے آگے ڈال دیا ستھوڑا ہے حضرت ابراہین جو ہیں وہ اپنے باپ کے آگے ڈڈگ گئے ہیں اپنے لیے نہیں اپنے دگری کے اوپر نہیں اپنی ماں کے ساتھ باپ کو زیادتی کرتے دیکھا اور انہوں بتوں کی خاتر کرتے دیکھا تو سوچا اس بچے اس بچے ستھوڑا ہے سیرون کو نغروت پر نبو دیتا ہے اور ابراہین کو آگ سے بھی چاہ لیتا ہے اب اکبال پریشان ہے کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہین کی تلاش ابھی کہتے ہیں کہ اگر زوپے یقین ہو تو آگ بودھستان دن سکتی ہے لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ مقتد کی کرامت تھی میں نے پی ایس دی جیوگرافی کرنی ہے کہاں سے کرو لنگ سے کرو وہ تو ڈپارپنٹی میں ہے ایم آئی سے کرو ہاورٹ سے کرو وہ ان کی ریٹنگ اچھی ہوئے انجاب لنیورسٹی سے کرو یا گورنمنٹ کوالی سے کرو یہ سوچتے ریٹنگ سے دبات دے ہو کالیج کا بڑا رول ہے یونیورسٹی کا ڈپارمنٹ کا لیکن ایک بات کو کچھ اور کہہ رہا ہے کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی یہ ڈپارمنٹ کا کمال مکتب کی کرامت تھی اگر فیضان نظر تھا تو ابراہی علیہ السلام کو اپنے باپ پر پڑے ہو گئے یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے اس میں اسماعیل کو آنا بھی تھا انہیں تو کھڑا ہو گئے باپ کے آگئے یہ پیٹا کہہ رہا ہے ابا جی چھوڑی پکڑے ہونا اگر اللہ کا مکہ کس یونیورسی نے سکھائے یہ کونسی ایک پیشن ہے آپ کو کیا پتہ انہیں فون نہیں جلانا تو مزاکڑ آرہی ہو کہ آپ اپنے بھوزن نہیں ہوں یہ عذاب فزندی کس میں سکھائے کر جو نظر آتا ہے وہ ما ہوتی ہے انجل عذاب نہیں آتا وہ انلاع ہوتی وہ ایک جی ہوتی یہ جو مکتب ہے کھاکھیوں پر میں دینا جس لیے کھائی یہ جو مکتب ہے اگر یہ حق کی پہچان ابراہی کو سکھا رہے وہ پھر بد پرست آلر کے آگے کھڑا ہو رہا تھا کیونکہ یہ وہ واحد جگہ ہے ہا اللہ رہے اولاد کو ماں باپ کو چھوڑ ایک حق دیئے اگر وہ بد خانے میں جا رہے ہیں اور بد خانے میں بلا رہے ہیں تو پھر چھوڑ دو لیکن باقی زمیداریاں آپ پی رہے ہیں باقی ساری زمیداریاں پھر بھی کرو چاہے وہ بد پرست کیریکٹر یہ نایتوں سے بنے گا گا کون سی دیکھائے قرآن میں جہاں اللہ ولد کی حمایت کر رہا ہے زور دے کر رہا ہے اور ساتھ کہ رہا ہے ہم پھنٹی نہیں باؤں گا یہ تو تمہاری غسل کی اتھراب ہو جائے صرف تم نہیں بکت ہو گئے تمہارے بچے بکتیں بچوں کو تم بکت ہو گئے کوئی بچہ بتائے کہ مذہب کا سٹھ اسلام یا آپ کوران شریف پڑھ رہے بھائی 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 کون سی آیت کیا کہ رہے اللہ جی آیت چھوڑو کیا کہت یا رہے آیت بھائی آیت ساتھ ہوتھے آیت غلط کی ہم آیت کر رہے پڑھ رہے پڑھ آیت خبر اس رہے نے جی کیا چڑھ آیت کیا آیت آیت ساتھ بی آیت آیت مجھلوم کے لیے میں غلط ہی ہمائیت کر رہا ہوں یہ تو اللہ کا قرآن میں بار بار پیسی ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کمزوروں کے لیے نہیں نکلتے کمزور اور بچوں کے لیے نہیں نکلتے وہ تو ٹھیک ہے بار ہم تو جو ہمارے لیے لڑاڑا اس کے لیے لیے نکلتے اس تو چھوڑو پہلے جی سابق ملک کے دیڑا سچ ہے وہ اسی بلکہ پانک کر لی یا میں لڑا کرو یہ سارا تام خراب کر رہا ہے جی جھلت کی ہمائیت اللہ کہہ رہے ہیں اے مومنوں اے مسلمانوں اب تمہارے مہباب گولر ہو جائیں سکے آجائیں ڈیبینٹیا ہو جائیں جی گلت پین ہو تو اپتا کنا چڑتنا تمہارے جیسچر سے بھی نایا اببا جی یہ کچن میں پاٹی کر دیا ماما ماما اپنے کیا دیا سارا کپروں پر کرا لیئے ماما آپ کیا میری بیوی کو بھوٹی رہی ہے اس نے ناشتہ دیا اور آپ کیا ہر یہ نہیں کیا میں نے شام نہیں کیا آپ نے ماں باپ غلط بھی ہو صرف ایک اللہ کے چکر میں شرق کے چکر میں باپ کی وہ غلط بھی ہیں جب وہ گونے ہو گئے اور آپ جوان ہو گئے آپ کے پاس علم زیادہ آ گیا وہ بیوی بد گئے یہ سرکل ہے نا بیٹا میں نے کہا کہ جلی بھی گھومتی گھومتی ہے آپ نے چکرگار نہیں گاڑتا ہے واپس اس نکتے پہ آنے ہی آنے یہ برین واپس شرنک ہونا ہی ہونا ہے یہ میردہ واپس شرنک ہونا ہی ہونا ہے وہ کھانا بھی چھوڑ جاتے ہیں بہت تھوڑا تھا بلکل بیوی ملی فیل تاہت ہی نہیں رہی چبانے ہونا ہی کوئی چیز ہی نہیں پیمپر لگے ہونا ہے اٹھ کے چلے نہیں سکتے کبھی آن بھی اس عالت میں تھے رات کو تین تین بار جگہتے تھے اور ماما کو دودھ پرانا شروع کرتے ہیں میند میں اب بلی فاس میں اوہ یار اس کو تائم چیچ منا میں نے سبو آفیس جان ہو نہیں نہیں جانا اس نے بھی تو کچنگاں ہے ساس کے آگے پیش ہونے دیور کو ناشتہ بنا گئے رہنا ہے نندگی سنتی ہے یا باکی بچوں کو سباہ دو دو تین تین بار رات کو اٹھتی ہے آپ نے اب بستر تھا ادھر دودھ بھی ہے ادھر بستر گیا پیمپر کو بھی ہے نا کہ پیشاپ کرتے ہیں وہ بابی بھی ہے نہیں کرتے اببا جی ابھی پیمپر لگایا تھے تنہیں ہلاکتا تھے یہ پیٹے ٹھولا اببا جی پیشاپ کرنا چھوٹے روپنا شروع کرتے پیمپر نہ خراب ہو جب پوٹی ہے گی تب کرو میرے پیٹے کی پیسے کبھی آپ کو آپ کی امینے پیمپر خراب کرنے پر پیٹے لگایا ہو کہ میں نے ابھی لگا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ مام نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ اچھا ہو ہوتے دونوں ایک ہی جگہ بہر آ رہا ہوتا ہے اتنی لبی باتیں ہو گئی تین ملے کا کائم تھا میں پیسے منٹ اوپر لے گیا ہوں ایم ساری question answers objections criticize کرو openly science کے students scientific questions جی مائک دے ہوئے کیونکہ یہ interactive sessionوں میں زیادہ ملے کوئی اعتراض کوئی استفاد اور اگر کسی کی دلہ داری ہوئی ہے میں مقبی چاہتا ہوں کوئی مذہبی بات یا آپ کی کانسپٹ شکلا ہوگی ہے تو آپ میرے سے ابھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پوچھے میں آلیم نہیں ہو ایک دوکٹر ہوں یا آپ لوگ کی طرح سنی 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 باتی کرتا ہے میرا نام محمد جیو میرا نام میرا نام ڈاکٹر محمد جاورید احمد میں سنی سنی باتی کرنا ہوں مولانی کا ساتھی اگر وہ تیلے کھڑے نو دول کے ساتھی کرنا ہوں گا اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا یا آپ کو نہیں کرنا ہوں جیو آپ نے اپنے پوچھت دو میں سر ترمیاتا کہ بلدہ نفرک 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 تو اس میں اسلام کی دو پیٹرائز میں کلاسیفائی کرتا ہے کہ نفرک 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 جو دعا خود اپنی ذاتی آنا کے لیے اپنا ہمیں دو 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 انسٹال کر لیتا ہے ایک تو ہوتا ہے جو انسان نجھ جاتے ہوئے بھی کسی کی کام پر حضرت کر رہا ہوتا ہے انسان نہیں جاتا کیونہ اس کی کام میں دور یا اس کا جو اچھا ہوئے اس میں ذات پر پر پوچھ ان کسیز وہ بیازت کر رہا ہوتا ہے تو انبالی تو گناتے ہیں کہ اس چیز میں قرآن نہیں ہے لگن اس کو قتل کیسے کیا جائے دین کا کانسرٹینٹ کا پوزیشن آپ اس کیا سبحان اللہ کر کر اس کی تاریخ کیا کر رہے ہیں اور اس کی ایسے تاریخ کیا کر رہے ہیں کہ یاد اللہ میاں نے آپ کو بڑا مولا علی کا ایک چھوٹے عوضے آپ کی اوبر میں کال پڑ بیٹھا تھا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو بیس آن گئے ایک تو مجھے یہ مسئلہ ہوگیا کہ اللہ اور سا ڈا ہوگئے بڑی دیر بانے خلق اللہ بھی اپنا بنے جس کی اتنی سمجھ اللہ ہوتا نہیں جائے اب دوسری بانے یہ نہ سمجھ آئے مولا علی کو ہم نے فائٹر ہی سنا تھا خیبر سے دیکھ خندق تک اور اجرت کی رات سے رہ کے اوفے مسجد تک یہ بڑی ارانی محکی عزد علی کا ارادہ کیسے ٹوٹ گیا مطلب میں ارادہ فکر ارادہ دیکھ نہ میں کہا مولا علی ارادہ پہ چانے تو یہ کون سا فکر ہے مولا علی سے بڑا کون فقیر ہوگا ایک اوئی ان کا ارادہ بھی ٹوٹ جانے کہ پوری بات پڑھو پھر وہ سمجھ دیں کہ مولا علی سمجھ سمجھ وہ کان سے آئیں گے کس کھڑے اور جہاں صلاح پوری چاہ رہا کہ میں جب ارادہ کرتا ہوں تو پھر پوری کوشش کرتا ہوں ہمارے سمجھ کیا ہے کوشش انسان کے سمجھ کوشش ہمارے کھار میں نہیں ہے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں گھر پہ رہا یونیورسٹی بھی نہ کسیز بھی میڈل کو ہوگا جبا گھر کھڑنا ہونا یہ نہیں کرنا کہ بیٹی اپھا رہا لیکن کچھ اچھے رہا لیکن یہ پوری کوشش کرتا ہوں اور جب کامیاب ہوتا ہوں تو اللہ کا شکر عدار کرتا ہوں آپ سب بھی کرتے ہیں ہم سب بھی کرتے ہیں یہ نہیں یاد رہتا لیکن یاد بھی کرتے ہیں کس چیز کا شکر عدار کرتے ہیں کہ اللہ میرے شکر ہے میری پیش ہوگئی وہ نہیں اس کو آپ شکر کرتے ہیں اس نکتے کو سمجھ بہت 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 میری جتنی حقر میں آئی ہے میں آپ مجھے کوش کرتے ہیں لیکن اگر اگر سکھ کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر عدار کرتا ہوں کہ اللہ thank you تُو نے میرے سے اپنی مرضی کا گام دی یعنی تُو ہی چاہتا تھا کہ میرے gold میرے تُو ہی چاہتا تھا کہ مجھے جنڈی job ملے مجھے ایچو ڈی شیف ملے تُو ہی چاہتا تھا کہ میری در شادی ہو جائے تُو ہی کوشش میں نے کی لیکن اصل میں یہ تیرہ ارادہ تھا اسی طرح جسے آپ حسن کر رہے اس کا ارادہ نہیں ہے اس سے بھی اللہ کام لے رہے ٹھیک ہے نا کہ میں شکریہ ادار کرتا ہوں کہ تم نے مجھ سے مجھے اس قابل سمجھا مجھے توفیق دی میرے سے اپنی مرضی کا کام لے دی میرا کام نہیں یہ لیکن دوسرا پارٹ اس سے بھی زیادہ خود سکھتا اور جب میں ارادہ کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں اور ناکام مولا نہیں ناکام ہو کہ ڈاکٹر نہیں بخش ایک نمبر سے رہے ہے یا ایک ارادہ نکاح کرنے شادی کرنے نہیں ہوا یا بلد کو افضا کرنے جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے جا رہے ہیں نہیں انہیں لیا جنگ بھی ہوگئی مندے بھی شہید ہوگئے کچھ بھی ہوگئے اس خارجی کو اسلام اس کو نمال پر آرہ رہے ہیں اس کو نمال ناشتے کرا رہے ہیں اس کو سیری کرا رہے ہیں اس نے آخر پھر خدر دے بھار تو اپنا ارادہ تو یہ بھی بچے ٹھیک ہے لیکن آدھا ہوگیا اب ہم کیا کرتے ہیں میرا تھا کہ میں پیس گئے تو گولڈ میڈل بھی لیکن سیرور میڈل دے انہوں نے کیا اس نے جب گرہ اس نے جن چھوڑا اس کا پیس میرے پاس تو لڈے کی شرط تھی میرے بھوٹ نین جو کر صحیح بارت اس کیے میں ریس میں ہار گیا ہمارے بھی یہ مسئلہ ہے کسی نے کچھ کیتا کر رہا ہے ایسے یہ ہم نے اس ہی نہیں کیتا رہا رہا ہے اس قوم کا آسان آر آخر آخر چل آر بندہ مار گئے اللہ بھی مولا کیا رہے ہیں اللہ نے مجھ کیوں نہیں گھوڑ میٹم جی اللہ میشہ یہی کرتا دیکھا نا اس کی چلی ہوگئی میری نہیں ہوگئی اس کی مند نہیں اس ہی سے ہوگئی میرے سے نہیں ہوگئی یا اللہ کے پاس مولا کیا کہ رہے کہتے میں زیادہ شکر رہے اور زیادہ خوش ہوتا ہوں ہم نہیں ہوتے ہم ہماری رون دور ہوتا فیلی میش لی آر جی ہے آر نے پہلے بڑھے اے آپ پر چپٹے وہ کیا کر رہے ہیں جب میں ارادہ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کس پڑنا کام ہو جاتا تو زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ شکر رہا کرتا ہوں کس بات پہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے میں بڑا کہتا میں کہتا یہ میرے خواہ میں نہیں اچھا ہوگا اچھے ہی کیا آپ نے بچھا رہا میں یہ سمجھ رہا تھا اللہ نے اچھا رہا تھا نہیں اچھا ہوگا تو بچھا دیا میں خیمت سے وہ کہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے ارادے کے اگیس جانے سے روک لیا یعنی اچھا ارادہ تھا کام یاد تھی تیری برسی ہے اور تیری تو میرے سے کام لے دیا لیا لیکن اگر میں نا کام ہو گیا تو اللہ شکر ہے تم نے مجھے اپنے ارادے کے اگیس جانے سے روک دیا میں صحیح رہا تھا چاہے یہ اچھا کام لگ رہا تھا لیکن تیری پلیننگ میں نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ شاید بیٹا پیدا ہو جائے تین شاید بیٹی ہو گئی بیٹا نہیں آرہ جو اللہ کی کو پلیننگ یہ ہے اللہ کو مان جب آپ دونوں صورتوں میں یہ اپروش لائف میں بناتے ہیں ایک تو آپ ہر وقت آجز رہتے ہیں ہمبل رہتے ہیں بڑی سی بڑی کامیابی آپ کو مغرور نہیں کرتی آپ کو یہ یاد رہتا ہے آپ کی اپنی کامیابی ہو یا کسی کی ہو آپ کام ہو گئے دوسرا چیز گیا آپ دونوں صورتوں میں اللہ کے آگے آجز رہتے ہیں کہ آپ کی پلیننگ تھی میرا کمال لگی ہے یا آپ کی پلیننگ کے اگینس میں جانا تھا تھیک کی مجھے روک لیا یہ نہیں کہہ رہے آپ نے مجھے فیل کر نہیں ابھی سپرمائنگر یا پوری محلت کی ہے تو بجائے دپریشن میں جائیں آپ آجزی میں اور سرندر زیرو خود کو زیرو کر رہے نا کہ میں ہی غلط تھا اگر یہ افرٹ غلط نہیں پیدا رہا تھا چاہے یہ اچھی افرٹ تھی لیکن ٹائم ہی نہیں تھی آپ کی مجھزی ابھی نہیں ہے سو بسم اللہ سو سرندر آجزی سارے مخلص ترین عبادت کا حل اگر تقبر ہے تو وہ شیطان بھی یاد رہے گا اس بجلی گیتار کو پگڑے رکھو گے تو کرنٹ بنے رہو گے فوکس کرو گے ممی صدار مول ڈاپ میں بھی آئے جائے اور رحم اللہ اللہ بیچ میں رکھو گے حضور کے پیچھے پیچھے کالی کمدی میں چھوٹ کے پیچھے 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 سورہ انسان کی ہم انسان ہیں ہمو بھی نہیں آئیت سورہ انسان میں لکھ ہوئی ہے اچھا انسان اس طرح کے ہوتے پتہ ہی کر رہے ہیں ہم انسان ہے بھی نہیں اس کی پہلی تین آئیتیں میں نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنائی بھائی ایک اس کا کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ایسا کپڑوں کو پتہ لگا میں ہاتھ میں فریش پتہ شرع آتی ٹھیک ہے وہ تھی کبھی یہ بات کبھی اس طرح تھے ماں کے پیٹ میں دو بلنٹ بروکس ملے اور خیر سے پیدا ہو گئے تو کیا کہہ رہے سورہ انسان میں میں انسان کو ملے جلے لطفے سے پیدا پیدا ہو گیا اور اب اس کے آزاز ہی دیکھ ہم ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بارہ چورہ سال کے عمر تک یہ بونز کپلیٹ ہوتی ہیں پیسز میں جڑی نہیں ہوتی لیبر پورا نہیں بنا ہوتا دانت آئی ہی ہوتے ٹھیک ہے دس بارہ تیرہ سال کی عمر سے موچھ داڑی خواتین کی بریس لڑکا جوان وہ بھی جوان لڑکا لڑکی بن گئے ایڈرنٹ ہو گئے بلوغت آگئے اب تو کلیٹ ہوئے نا کہتا میں اسے پیدا کر دیا ملیجر اس کے زند اور پھر اس کے آزاز سیدھے کیے اور اب اس کو دیکھتا سنتا ہوتا آپ کو بے بائی سے نہیں دیکھ سن رہے ہوتا ہے ایک دل کا پچھا دیکھتا سنتا نہیں لیکن اللہ کہہ رہے آپ اس کو دیکھتا سنتا رہا ہے جب اس کے آلہ سیدھے کرتی یہ کون سا لیکھ سنتا ہے تیچر کہتی ہے نا look at می listen to می کہ hear to می کہتی ہے listen اور hear میں فرق ہے from looking اور دیکھنے اور سننے کا فرق شعور دیکھ گیا اور اب دو راستے دکھا رہی تو آپ سارے لوگ مثال مانسکرز کے سوڈنٹ ہو یا کمس کے انگلیجیشن کر رہے ہوتے تو دو راستے کون سے ہیں قرآن سورہ انسان کی پہلی تین آیت ہیں یا تیسری آیت کا اقتدام ہے اب یہ دو راستے ہی سارے جنگی چلنے ہوتے ہیں یا یہ 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 اللہ کہتے ہیں آپ دو راستے بتاتی کون سے ہیں کوئی بتا رہے کوئی بتا رہے شیطان کو چلتے دیکھ رہے شیطان سے زیادہ نیک کوئی ہے اس نے کوئی گناہ کی ہے اس وائے حضرت آدم کی عظمت ماننے کے علاہ ساڑھے بڑ گئی ساڑھے تو تھل لئی آسینی قدی سینو بابا مندی آن کسی آسینی سپار مندی بی بی نمان لئی ایسا نجی گرہ بھی پڑھائی گر اب بی نمی پتا ہے آدم کی عظمت کا صرف اس نے انکار کی اس کے علاوہ کوئی گناہ بتایا اس نے فارم فارڈی سے مطلب کسی کی کوئی اس نے چیف چسٹس لگ گیا اور نام کازی رکھا اور ایک ہی گناہ اس میں اتنا باری ہوا سبحان اللہ کا نگا موقع ہی لئے گیا کہ وہ آدم کی عظمت پہ انگار کیا اور اللہ کی ادنی باتیں کی اس نے جتنے سجدے کی ہوئے جتنی نمازیں پڑی جتنی تصویح کی نہیں جس نمازیں پڑی پڑی تھی من تعجد پڑی تھی میں اسلامی جمیر تبا رکھا یہ تحجد اور اس کے خلاف بات کہ رہے تو اس نے بہت پڑی ہوئی تھی شمر میں بھی حفظ کیا ہوا تھا سارا خوش کیا ہوا لیکن وہ حسین کو حسین ماننے پہ دیار نہیں جات اللہ کہ میں حسین نہیں ہوں پچانو میں کون ہوں کون پہ جانے خیر اس کا ایک وہ عمل چھوڑ دیں باقی تو نیک آدمی ہے نا وہ بھائی جان وہ ہمارے سے بڑا ہے ہم سب سے چھوٹے ہیں سب سے آخر میں آئیت دیان سے بڑے بھائی کا احرام بیت اللہ رحمان ہے بھائی اس سے بھی ستر ماہ سے زیادہ بیار کرتا ہے اس کو بھی چانس دیا لیکھ قیامت تا آپ کو اتنا چانس نہیں ہوتا اور اگر اس سب سے آخر میں جاؤں گے اگر اس کو بھی اندر بیشت ہی آر اور کہا نہیں میں سب میں سے بڑا ہے سامت کچھ بلدی جگہ لگ لگ بہن یا ٹاؤ جو نے نئے لگ گئے تو پتھر ہوت تھی بیٹھ پا آیا وہ مجھے جلب کا باپس سیستی لگا ہے ای یہ دکھ تکیرہ گر رہا ہے اس کا ایک اگر آب ہے کہ بیٹا آپ کے جس میں تو لیکچر پڑھتے ہوئے یہ سائی پڑھ جڑی جو دیکھ رہے ہوتے اس دل وہ نہیں آئی تھی تو کسی سیست تھی ہمارے خیام سن رہ رہ ہو بھائی اللہ سن رہا ہوتے سن رہا ہوتے سن رہا ہوتے مجھے دل ایس اس کو پتہ آس مجھے سن رہا ہوتے سب سن رہا ہوتے پھر پھر کیا کرے گا وہ کیا چوبھلی آنا لاغ اپنا پتہ ٹھیک ہوتا پتہ کرنے دنس رو میں سور دے رہا میں آپ کو جیت کرنا اپنے آپ شکر کرے بارہ تیرا سال کا بچہ چودہ کا بالکل ہو گیا شکر کرے یا کفر کرے شکر کرے یا کفر کرے بس دو ہی راستے ہیں لیکن ہم شکر نہیں کر رہے ہوکے سکتہ مجھے تو کفر کر رہے ہوکے شکر کیا ہے گریٹیچوڈ ہم بات شکریہ شکریہ اللہ کو بڑا پانیا گوہ شکریہ آج ہی آگئی گا اور جہاں آپ تینکیو نہیں کریں گے میڈم نے ڈگری پکڑائی اور آپ یہ کبر ہے کبر ہے اس کو پسند نہیں چاہے باپ سے کر لو ماں سے کر لو اس آج سے کر لو اللہ ہی کسی بھلے سے کرتے ہیں اگر آپ رہیں ہی آج شروع سے زیرو رہیں یہ پندرہ سال کی عمر سے لے فورٹی تک جو لوگ آج زندگی بیٹا خدا کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کی جنت یہ جہاں جاتی ہے چاریس سے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو ادھار ہو اپنی صدی میں نوٹ کرتے ہیں نہیں تو پھر جو ہاتھ سے گویا ہو رہنا بیٹا ہوتا 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 ریورسل کے چانس کامی ہوتا ہے اللہ رحمان ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا آپ سے بھی کرتا میرے سے بھی کرتا اپنے آپ کو پیچھا اپنے آپ سے پیار کریں اپنی جانوں کو ظلم دھتا اس نے انسان مجھے انسان مجھے اگر اللہ کے لئے احسان کرنے کوشش کریں کہ یہ ہی بند ہو تو مغلوق قدا سے بے اگر اس پیار کریں ہماری ایک بہن بڑی غلطی ہوتی ہے جو نیک ہوتے ہم احسان کر جتانا شروع کر گیتے ہیں یہ بھی شرک بہت احسان فراموشی بہت گندی چیز ہے شمریت ہے اللہ کو سخت نا بسند ہے احسان فراموشی شمر بہت اور احسان کر جتانا یہ شرک ہے کیونکہ مولا لی کی ایسے کھا رہے ہیں اللہ کی تومیق سے ہو رہے ہیں آپ کا روح اگر ہیرو کا لکھا گیا اس بچارے کا مل کا لکھا گیا پریشتو نے پوچھا تھا چھوٹے بچوں کو بتاؤ پڑھا کو بڑا مشکل رہ پڑھا وہ کہتا ہے ابھی تو حضرت آدم نے گنتی بھی نہیں کی ابھی تو شیطان نے کچھ نہیں پچھانے نہیں کیا تو یہ پہلے یہ ترمی یہ بنائی ہے کہ یہ زمین پہ جنت سے آنے یہا تھا اللہ میں کہہ رہا ہوں ہی خودی خودی بڑے پیار سے بچوں سے پڑھا بڑے دوانا پڑھتا ہے کہ ہمارے پیار میں کوشش رہت ہمیں انگل کو جا سکتے ہیں انگل کو جا سکتے ہیں ہمیں تھیکٹفل رہنے سے اس نے انسان بنایا اس نے کارکروز نہیں بنا دیا ہم کے انگلر میں بیٹھے پوٹی رول میں کھا رہے ہم پراثہ رول پراثہ روے کھا کے اس کا پوٹی روے بنا کے فلیس کرے کہ مزہ نہیں آیا آج نہیں اچھا تھا بوٹی کچھ تھی کھٹا زیادہ نہیں تھا ایسی ہے شکر ادا کرے کھٹر میں اسی پوٹی میں باربی کیو کھا کہہ رہا ہوتا ہے مونچھے ساتھ کھٹا اسی بڑی بڑی ان کو ہوسٹل میں روز بڑی کھلا تو اس کا شکر لاتے گھٹر بڑی بڑی ایسی 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 مجھے مجھے اپنوں کا انٹریسٹ جو ہے اور بلداش جو ہے اور انہیں مانک جو ہے وہ دراہ ہے کہ آپ لوگ اس تار میں آئیں کہ کلے بسے گا سر جسرہ کہ آپ نے کہا کوئی بھی ہوتا ہے ہمیں یہ مان لینا چاہیے اور اللہ تار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مثلا ہم کوئی نیک عمل بھی کرنے کی کوش کریں لیکن نہیں ہوتا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی یہ مرضی تھی تو کیا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو شکر داتے مرضی کہ آپ نے یہ کام تب سے روکا کیونکہ میں آپ کی اپی ایس چاہتے سکھیں یہ وہی سوال ہے جہاں تک ہر بندہ پہنچ جاتے کہ میرا اختیار کیا ہے اور میری مجبوری کیا میں کہ نہ بھی تو یہ بات کو رکھئے گا کہ اللہ کریم نے آپ کو ایک کام کرنے کو کام کرنے وقار اور وہ کرنے ہی نہیں اور وہ کرنے ہی نہیں آپ کے اختیار میں صرف ایک کام ہے بات سب اللہ کا اختیار آپ کے اختیار میں صرف ایک کام ہے گناہ نہ کرنے ٹھیک ہے یہ لفظوں سے نہیں کہنا یہ شیطان نے کہا یہ اس کی دوسری لگتی بھی اس کو چھتری کیے پڑھ رہے وہ نہیں بات آپ کو پتا وہ قرآن میں لکھی ہوئی جب اللہ نے اس کو سیکنڈ چانس کیا تھا وہ وہ سرکشی کر گیا کہتا آپ نہیں میرے سے کرا ہے ٹھیک ہے اور آدم اللہ اسلام کو اللہ کہہ رہا گیا میری مذہب اللہ کیسے کر رہے جن میں یہ کہنا آپ نے کیا تو بس میری سے ٹھیک ہے مجھے شرم آ رہی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے گناہ کرنا ہی نہیں گئے ہمارے کہہ رہے گناہ نہ کام کرنا ہی نہیں اس بجائے کا کام تو مشکل تھا کرسی سے اٹھے سجدے میں جائے سلوک مارے کہ سر وہ کم گئے میں بیسے تو چیفوں کو آدمی شتاب ہوں لیکن بھلا بھی نے آب وزی رہ بھلا 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 کیا بھلا کی وہ تو پھر بھی اٹھے سجدے میں جائے بھلا بھلا نہیں اور ہمیں کیا کرنا ہی نہیں اس درخ کے قریب جانا ہی نہیں کیسے ہی ہم نے کام کرنا ہی نہیں گنا تو کر رہی ہیں تو اب ہم نے شرمندہ ہو رہا ہے میں مولا علی کی حساب دی تھی وہ نیک حساب تھی آپ نے دونوں بکس کر رہی ہیں میرے کام کر رہا تو میں کہ اللہ یہ آپ کی مزی نہیں ہو گی مجھے لگ رہا کہ اس میں خیر ہے لیکن اب شاید ٹائم نہیں آیا ٹھیک لیکن ایفرٹ تو تھی نا اور اللہ کی خاطر کی یہ اللہ کو فائنل مان لیکن گناہ میں آپ کو پہلے سے یہ کام نہیں کرنا اندر دکھانا رہے ہیں آپ کرو پڑ رہے ہیں آپ پھس گئے ہیں کر رہے ہیں اب آپ گئے رہے ہیں اللہ میں آپ کی جیسے ہوا ہے یہ سرکشی ہے یہ آزی نہیں یہ جیب کترہ پکڑا رہے ہیں ہاتھ سمیت چھے پہنس چھے چھے کیونکہ کیونکہ چھے نکالا بلئی اس لیکن ہے تو سچا ہی ہے لیکن یہ جیل میں آت گیا کیسے ہم پڑ رہی ہیں اللہ نے ہمیں کتنا اکتیاب دیئے ہیں کہ ہمیں گزان نہیں کرنا اور کرنا نہیں یہ کام کرنا ہی نہیں توٹل ہٹھ دھا کرنا ہی نہیں لیکن ہم کرتے کر کے پھر بس کریں اللہ کو کچھ نہیں کہا جیب گاڑی دوستوں بھی موٹروے پولیس کریں گاڑی آپ کی یہ پیٹرل آپ کا جہاں برزی کریں لیکن لوگ چلان کرتے آپ ماما نے کیسے سب پڑھنے پہ جا کہ بیٹا ڈیٹ پہ نہیں جانا بیٹی سب آپ ڈیٹ پہ جانا پیٹ کر آ دیں ماما یہ کیا ماما نے کیا ماما نے بتائی ٹائر پھٹا ہوئے ٹائر جوڑی ہوئے ہرے اللہ نے کی کی پیٹ ٹھیک تو ہمارے اختیار میں گناہ نہ کر رہے کر گئی یہ اللہ کو کیوز نہیں کرنا توبہ کریں شرمدہ ہونا یہاں تو ماننا کہ آدم علیہ روئی جا رہے چالیس سال روتے رہے اور شیطان اکڑا گلت چیز بنائی آپ کا ڈسی نے گلت ہے وہ بسی خدا کی پہچان میں مسئلہ آجت کہ بعد اس نے بہت کی لیکن پہچانے وغیر کی اس کی پہچانے میں کمی رہ گئی ہے وہ خدا میں فلو دیکھ رہے وہ آدم میں نہیں دیکھ رہ ٹھیک ہے اور ابھی بھی اپنی گلتی پہ بزرد اور کہہ رہے کہ میں ثابت کروں گا اور جب اللہ نے کہ دیا اس کو کہ تم میرے بیس سٹوڈنٹ تھے تم جن تھے تم ناری تھے میں تم نوریوں کا سرداد بنایا اس وقت نہیں اس نے کہا نہیں جی یہ تو میرے سپیریئر ہے میں تو فرسٹیئر نہ کہوں آپ مجھے سیکنڈی روالہ جو پر لگا رہے اس فرسٹیئر نہیں کہا اور رجل پرچانہ کہ اللہ نے کہتی کہ کندر کٹر مطلب بچہ بیسی ہوگا نہیں یہ تو خاکی میں تو نوری ہوں اب وہ نوریوں کا بھی سرداد اپنے آپ ہو رہا ہے اللہ نے کہ تم نے کیا سمجھا تھا اپنے آپ آلین میں سے سمجھ لیا آلین کون سے رہی ہے تو قرآن میں یہ کھ پتہ کرو آلین تو میں اس کی جو آلین ہے اوپر بڑھ ٹھیک خیر پھر 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 لوگ فس جاؤ گئے ایسے وہ ہی پانچ ہیں جن کا اللہ عمران کی 61 آیت میں اللہ نے کیا عمران جو کہ سکتے ہیں کہ جو پہ خدا دی لانے وہ ہی سچے ہیں پانچ سمجھ اللہ نے دیا اس قسم کم ایک پی شیطان میں کسی کیا دوسرا چانس کرنا کہتا آپ نے مجھے سائے آپ نے مجھے کہا تا یہ سجدہ میرے علاوہ کسی کو نہیں کرنا مجھے کسی اللہ نے کہا یہ بھی میرا حکم تھا کہ کرو ٹھیک ہے یہ چیز اللہ نے آدم سے پوچھی کہ آپ روئی رہے ہیں آپ کیوں رہو رہے ہیں میرے تو گلتی ہو تو تو مجھے کتنی نہیں کہ پڑھو رب بنا سکتنا آئی 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 کہہ لئے پھر آدم میں کوئی تصویر نہیں کی ابھی تو کوئی qualification نہیں لیکن اللہ نے پہلے دن ہی اتنا بڑا زدہ دیکھ دی تو اس کے باقیود غلطی گھر دی ہے آپ نے مجھے منع کیا میں یا تا بیٹھاؤ اللہ نے یہی بات کی کہ فائل ایک میں ہوں کہ تم ہو ایک میری مرضی میں روک سکتا تھا میری مرضی بڑا ہو سکتا پھر اصل میں کس نے لی ہے تو چھوک کہا گیا بولتے کیوں نہیں کہتے مجھے حیاء یہ حیاء ہے وہ سر کشلی ہے یہ تقوی ہے وہ کبر کبری صرف رب کی سمجھ گئے تو ہمارے اختیار میں کناہ نہ تو آپ نہ کار monumental PING میری 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 نشانی کے ساتھ یا تلاش کر مجھے اللہ نے ہمیں یہاں بے چاہیے اس لیے کہ ہم اس کو پہچھا رہے ہیں جو پہلے روزہ رستہ ہے کالو گلا رستہ برمٹی کم ٹھیک ہے کہ تمہارا رب کون ہے سب کو نظر آرہا تم نے کہا میرے رب نے کہا اس کو یاد رکھنا اب اس کو یہاں پہچان رہے ہیں اس جہان میں ہر سانس پہ ہر جگہ پہ رب یاد رکھنا ہے وہ مولا علی بار کہ ہر کام میں وہ اللہ کو فائنل برکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جب پہلے رہے ہو گیا پہلے رہے ہو گیا اس کے آگے پیش ہوں کچھ کر کے پیش ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی تھیسز لکھیں ریسرچ کریں کوئی پرفارمنس دیں گے اب آپ اس آئیں گے ٹیچر کے پاس یا بواس کے پاس ایکزامنیشن ہال میں ہے تو آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا تو آپ اندر کرنے کے آئے ہوئے ہیں ہو کمرانی آپ نائب کس کے ہیں اللہ کے خلیفہ کس کے ہیں اللہ کے ترجمانی ریپریزیٹیٹیٹیو کس کے ہیں حلوقہ اب گورومنٹ آف پاکستان کا سپائی کی ملازم ہے میڈن بھی ملازم ہے پاکستان کی پالیسی کے مطابق کام کریں گی یا اپنا ترون کا ڈرٹ دی ٹھیک ہے تو انہیں گورومنٹ کا ریپریزیٹیٹیٹیو نظر آنا کیے ٹھیک ہے تو اللہ کے ریپریزیٹیٹیو کو نظر آنا کیے اللہ کا پلتا ہے اللہ کیا کرتا ہے کھاتا ہے اللہ سوتا ہے کہ سولاتا ہے یا سوجو سوجو میں جا کر رہا ہوں کورسی پر میں بیٹھا ہوں تم چھوڑو سوجو سولاتا ہے آپ بادشیاں ہی سے میرے آپ اپنی ریایہ کتنا خیال کرتے ہیں آپ کی ریایہ میں کیا کیا شنا پر آپ بادشیاں ہیں نا کس پر بادشیاں جہاں پر جو انسان انسان تو نہیں ماندے گی سوئی تو سارے بادشاں لوگ ہیں کبھی کیریوں کا خیال کیا چلتے چلتے کہ یہ بچاروں کی براد جا رہی ہے پتہ نہیں کس طرح اس کی ماما مانی ہے ہم کون اوپر رکھتے ہیں پوری براد جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں کہ زیادہ کیا کرتا ہے اس کومنٹ نے کیا 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 ماشیر کا کتا ہے اس لانے نے کیا کیا تو یہ بچاروں کو کبھی خیال کیا چلیل ترمی ہے پرندوں کو کبھی کچھ کھانا ڈاولا نے کود ہی کھایا جو خود کھاتے ہو وہ کبھی کسی کو کھلایا چلیں انسانوں کو کھلیں آپ سورتِ رحمان سوات سے بھی سورت ہوتی ہے سین سے تو غیئی ہے سوات سے سورتِ رحمان بن کے کبھی آپ پھرے ہیں شہر میں خیر بن کے پھرے ہو خیر ہی بانٹی ہے اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے سورتِ رحمان بھی کہتا ہے وہ اللہ کی خاتے میں نہیں کرتا ہے کرنا آگا یہ ہے لیکن کھڑا ہم نہیں ہوتا ہے کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں کام کسی بندے کے لیے جو حق پہ کھڑا اس کے ساتھ بھی آج کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں کھڑے ہوتے ٹھیک ہے کئی بار ہمیں بھاپی سے زیادتی کر رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی ہوتا زیادتی ہے کیا کوئی سٹینڈ لیتا ہے غلط ہے ہمیں دور کر رہی ہی کوشش کرتا ہے اللہ کی میں جا کہیں ہمیں یا ابو یا بھائی بھائی بیوی سے زیادتی کر رہا ہے ناند تو پہلے سام چھوڑتی ہے اچھی پچھوڑ اس میں بڑھی گیا پھر وہ اپنے جب جاؤں کے آگے بھی بڑھیے ہی ہوگا بیٹا ہم پیار نہیں بند ہے بے غرض پیار انکلیشنل دار سرکار رہیم بند کے اللہ کا نام ہے نا اللہ رہیم اللہ انہیں خود کے ایجارہ رہیم راؤف اللہ کا نام ہے اللہ خود کے ایجارہ رہو کیا اللہ رہ دار کے ہم آپ کو کھل کے رزیم کی بھلندیوں پر دے گلندیاں تو نیچے سے نظر آتی ہیں خدا کے سر چل گئے میرے علامہ کسی کی تاریخ نہیں کرنی ہے ہم دلے نا ہم میرا ہونی تاریخ نبی باقی کر یہ کیا کیا ہے ہوئی تو بات ہے کہتے ہیں یار میں بھی ان کے گند آرہ رہا ہوں اے آل تم بھی کئی کرنی کاؤں یہ ہے جنگ شریف اُس کی تاریخ نا دروت لیکن میں ظالم ہوں میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں دیا میں دروت پڑھنا چا لگتا ہوں میں پتھر کھا گے دان سے اگر آگے دعا دوں نا یہ ہے ضرور میزے پہ بھی دعا دوں نا سورہِ خجرات سناؤں نا ٹھیک ہے اور منافق کہہ رہے ہو میں نے آنا تھا ہم آج آ جانا تھا ہمیں کال آ جانا میں میزے پہ بھی کہہ رہا ہوں سورہِ تاریخ سنا رہا ہوں یار اسی تیرسو نو سال باہ ہی آجے دے ہم نے نا توڑے گئے نہیں یہاں چندہ اوپر ہے سورہِ خجرات سناؤں نا سمجھا رہے ہیں میزے پہ کس نے سورہِ خواب سنائی تھی کس نے سورہِ خجرات سنائی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی بڑی رسیچ سے مجھے یہ کھولا ہے سورہِ خجرات ہی کیوں سنائی تھی اس بیاس پہ چھوڑوں گے انہوں نے میزے پہ قرآن کہتے سنائی تھی انہوں نے پریکٹیکل سے سنائیا وہ پریکٹیکل پہ بھولا حسین کی تاریخ سورہِ خجرات میں کیا جب نبی فیصلہ کر دیں تو ان کی آواز سے راہو کنچی لکھ رہے ہیں تمہارے محالی جائے ہیں بڑے بڑے سوائے ہیں پیس کر دیں یا آپس میں ایک دوسرے جوکے سیرے نام دے عورتیں اوٹوں کا مزایاں مردوں کا مزایاں یا بانگو مہانیاں کرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ بجائے یہ کہتے ہیں ایسی تواڑی میں سب کچھ لٹا کے بھی وہ کہہ رہے ہیں یا ابھی بھی یہ کر لینا یا دو بھائی لڑے تو ان کی صلح کر رہے ہیں یا صلح کے بعد ایک بندہ خساد کرے تو پھر مسلوم کے ساتھ مل کے پھینڈی لگائے ہیں مردوں کا یہی حکم ہے یا عقیبت نہ سنا کرو یورے کے سرے بڑھ جائے گا یہ پتے کر رہے ہیں سنے اندرہ آپ سنہا رہے ہیں ابھی بھی آپ کو کیا سکھا رہے ہیں محشرتی روم اسلامیان پاس ہو بھی یہ محشرتی روم پھیل ہے محشرتی روم پھیل ہے تو بیٹا اسلامیان پھیل ہے پورا قرآن کیا کہ تین ہی بات ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور عطا رسول کی کرنی ہے رسول کے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے کیا عبادت کرنی ہے مغلوب کی خدمت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ملکہ نکھا رہے ہیں رہتے ہیں نا مہیں پہ میرا شریف پہ بھی رہتے ہیں آئے کہ ان کے لئے روروں کے دعائیں کہ ان کے لئے کیا آپ کے اور میرے لئے جب میرے امی ابو کو میرا اور آپ کا پتہ بھی نہیں تھا ہمارے امی کو بھی نہیں پڑھا اپنی پڑھائیاں نہیں پڑھا اس وقت روروں کے ہمارے لئے دعائیں کی ہیں کیا وہ کافی نہیں ہوں ہمیں شروع کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہمیں نمازیں صور پڑھیں عبادت صور کریں اللہ کی خطر انسان بنے پیار بنے آپ جو کچھ بھی کریں کسی کی حل بھی کریں اللہ کے لئے کریں اس کو دیکھ کے اس کو شرمیتہ نہ کریں اس کو جتائیں نہ پیچھے مرکے دیکھیں نہ نیکی کر کے دریاں احمد میٹھانے اگر بہو اسی طرح خدمت کریں پلاہ اسی طرح بابا کی خدمت کریں سٹوڈنٹ اسی طرح ٹیچر کے ساتھ سمیٹے کریں بس پر فارم کریں اس کے لئے کریں کہ وہ یہ کریں ٹھیک ہے تو دلے شکلے خدم ہو جاتا ہے جس گرسے دلے شکلے خدم ہو جاتا ہے تو پیارا رہا 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 جاتا ہے نہیں پکتے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے 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 ہمیتے ہیں صرف آپiem ڈجرих ٹھیک ہے آپ کرنس ٹھیک ہے آپ ٹھیک مجرے مج anno مہرم دین سے مطلب کہ ہم تمت بغیرم کیا سی جن سے پرداری ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ جن سے نکاہ نہیں ہوسکتا سوسر مہرم ہوتا ہے کہ جن مہرم ہوتا ہے سوسر مہرم ہوتا ہے مہرم ہوتا ہے مہرم ماشا اللہ تو ڈاکٹر خدا نے خاصتا ترس دین ہے ابھی اید رضا ہے وہاں ایک عورت ڈلیوری کا ٹائم ہے تو ایک انجام ڈاکٹر یا نرس میں یہ بچارہ ماتے ہیں جو ہلاپ ہے وہ اس کو ہیلپ کریں نہیں وہ اس کی ہیلپ میرے نہیں یا دائی کو ڈونٹی رہے نہیں نہیں اور وہ اس کی پوڈی شروع کرنے وہ اس ملت کو اپنے پاس نگاہ کرنے کے لئے بلا دیئے اور وہ مرد اس کی حیال اس کو ننگاہ اس لئے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سیکس کریں اب تو فتوہ جائیں گا اور میرا مہت نہیں میں نے کہا کہ پاس کیا آپ پتا دیں ایسے تو ماشا اللہ جس طرح ہم زندگیاں گزار رہیں یہاں ماشا اللہ ہمیں گائنی میں بیٹا ہاؤس جو آپ نہیں کی میں نے گائنی میں ایک دن کلاس پڑھی بھی ہے میں تیری درہ کیتا جب پہلے دن مجھے لیبر روم ملے جایا ہے تو میں لڑ پڑا سارے سٹوڈنٹس تھے ہم پورتھ سٹوڈنٹس تھے ابھی لگ میں نہیں شکل ہوئی وہاں میں تھیٹر میں لے گئے لیبر روم سے پہلے گزرتے وہاں سرداری اصطرہ ہمیں ایکے کے بیٹے پر دین ٹھیک بچیں ہوتی ہیں اور وہاں کو پتہ نہیں پوزیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لیڈی ڈوکٹروں میں نے دیکھا وہاں ہاتھ بڑے وہاں ایک کو اسنے آئے کہ تو اس پانہ آگا رہا ہے نہیں فڈا فڈا پیچھاک خواہ رہی ہے وہ برگر خواہ رہی ہے اسے اپنا ایک ادھر جا کے چیک کر رہی ہے ابھی ڈالیٹیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے آپ نے یہ سین دیکھ رہا ہوں اوپر سے میش کر لیڈا اور ہوں بیرے لیے کہ وہ ساری مائے گا جائیں نہیں فڈا صرف ایک ہوتی ہے وہ بیری ہوتی ہے اس کے لبا کوئی ہوتی ہے یہ جو ملوگی زبر کراتے ہیں وہ تکان پہ جاتے ہیں آپ اس کی جان نہیں لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں آپ جان اب کیسے بادشاہ کے لیے آئے وہ زبر کر کے کھائی جا رہے ہیں کیسے کھا لیتے ہیں تو لگ بگرہ زبر کر دیتے ہیں سارا سارا تم گناہ کرو پر سار کے بعد اس مجیدے کی بوٹی بوٹی کر گئے اور ٹکٹ کباب لگا گئے کھا دی کے دکار مالی جو گناہ بھی آپ نے کیے رشتہ دارہ بھی گوشتیں کھا گئے آپ نے گریب ہوتی مہاندیہ آپ بھی کھا گئے وہ پترے کا کیا ہے مزور ہے گناہ آپ نے کیے اور وہ بجالہ زبا ہو گئے کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پہ آپ کو سجدہ کر دی یہ ہے سجدہ وہ بیش ہو گئے لیکن اللہ کے لئے پڑھتے ہونا اللہ حکم اللہ حکم پھر حلال ہوتا ہے ویسے نہیں چھوئی پہتے ہوتا آپ نہیں ہیں آپ بھائے اللہ حکم ہے آپ وہاں پہ مائے میں نے لیٹی ہے میرے پہ کسی عورت کا جسم نہیں ہے حلال میری بیری کبھی نہیں ہے حلال اکر میں نے اللہ قدیش میں شامل نہیں کیا رسول کے طریقے سے نہیں کیا شادی اور کیا ہوتی ہے one night stand sorry to say یہی قرمیں بولتے ہیں ٹھیک ہے friends have benefit and need and need یہ ہی ہے تو یہ زیادہ شرم ہے چھپ کر کے کلاس روم چیز چاہتے ہو سویرے دو مہیں کوک کر گئے کچھ بھی نہیں ہو اچھی بات ہے اس نے بتا چاہتے ہیں اس کی وجہ دو سو بندہ رٹھا کرو بریانیاں کو اور روٹیاں کو واجب جاؤ لڑکے کے ماں کو لڑکی کے ماں کوئی پتا ہو گئے ان دنوں نے آج گیا اور پھر وہ کہہ رہی ہے چند دن بار پیٹی لگے پھر رہی ہوتی ہے اور خامد صاحب آبواس بھی کر رہی ہوتی ہے یہ کس کا تارہ رہا ہے سب کو پتا ہے لیکن اس میں زیادہ شرم شرم میں بات رہے گی کہ وہ مائک سٹینڈ میں سا آنے بس لڑکے تو یہ رہا ہے ادین اللہ تو نہیں مان کر رہا اللہ کہہ رہا ہے اعلان کرو کہ تم اس کے ذمہ دار ہو گئے میں ایسے بنیارک مردوں کو جاتا ہوں جو عورتوں کی کمائی بھی کھا رہے ہیں ان کا جیز بھی کھا جاتے ہیں ان کا خاکمہ بھی کھا جاتے ہیں اب وہ اسلام بیٹا آپ لوگوں کی سکھانا میں نے تو نہیں چھنا رہا تھا میں نے دوکٹر بجھا رہا ٹھیک ہے میں نے تو ابھی لندر کو بھی ٹھانکے دکھائے نہیں ہے اس کا بھی مہہم اس کو بعد میں چائے پھلا گیا میں پوچھتا نہیں ہے چائے کیسی تھی میں نے نہیں اسی آئے کا پوچھے ٹھانکے کیسے تھے مجھے شہرم آ رہی ہے اور بھی روکتے ہیں کہ میں بچہ اس طرح ہوں میں ایسے کر کے آگے جائی جا رہا ہوں اور چھوٹوں کے پتہ نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہوگا میں تو کبھی نہیں پکر منڈی میں گوشا رہا کہ پکرے دے ہو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آگے کہیں یہ جی آج صدیریہ نے آپ کو سکھانا ہے وہ حکوم کی لیکس جو ہوتی ہیں وہ سٹینڈ پر لگائی جو ہوتی ہیں ایسے یہ ان کے لینے کے لینے دولتے ہیں ہم یہ ہیں جی atençãoب آپ ہوں جی؟ یہ بچوں کے چیزر ڈاکٹر سے ہیں ہم یہ بچوں کے چینڈ ٹھوٹر fl Wellaed Weberہ مجھے سمجھ نہیں رہی کہ میں اسے کیوں دنگا دیکھنا ہوں تو میں لڑا بڑا لڑا بڑا کہ بھئی لیڈی ڈاکٹر کو اپریٹ کا بھلے یہ بیوشی بھلا ہیٹس میں گئے میں کھڑا ہو وہ فورچی اٹھے سکھو رہے ہیں وہ دس دس ساتھ سے ڈاکٹری کھڑ رہے ہیں میں ہوں نے سکھا رہا ہوں میں اسے کھڑ رہا ہوں میں کہ یہ سویپر کا پتھت ہے آپریشن کے بعد آئے گا جب یہاں سے چلی جائے یہ غٹر ہو گیا اسے کی ت tonsڈر تو� یہ پاندی کھڑیا ہے اور کہ انہیوں نے سکھ کہیں کہہ کرنا ہے تو اسے کی خلالuçter کو دینگانا هنگا ڈاکٹنی چینڈ جائے ساغندوں کو خر ب tänkerھیں DR وڈاکٹرے کے لیٹرہے ہیں میں وہ خلق نہیں example پاندی indo پاندی یہ پاند کی ہے بشامی ہے جب یہ لوگ کو پہلت سے پاند کی وہ ب satisf دیکھوں کے پاند خیل کو دیکھا رہا سوال میں پاندی یا ترین کرانا ہے کہ اس نے ڈیگڑی کے ایسے کنا نہیں کراتے میں نے گائنی کے لیکسے پڑے نالا کلاس ہو دیکھا وائے ویڈ پیئر ہوا اس دن بانہ میں کا پڑھتا تھا راشر لتیف صاحب نے میسیج دیا تھا کہ نو بڑے میں آیا چسٹریہ میں شروع ہوتے ہیں سات بجے آکے بائے گا تو آپشہ ٹائم نو بیٹھا سات بجے آکے بائے گا تو جنہیں دینے دینے میں آیا چل جاؤ میں نے بھی اس دن وائیوہ آیا میں نے تو گائنی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو میڈم بیٹھ ہی ہیں یہ میری انٹرنل ہے یا جو سار بیٹھ رہے ہیں وہ انٹرنل ہے اور اس کے لئے کون ہے ٹھیک نہیں اہلی سی پتا راشنٹی ہے یا ہوں اس او کئی جار رہے ہیں کمر پہ راشنٹی ہے میں اندر رہے ہیں تو بڑی دیکھو بتا دے ہیں میں جو کمر پہ راشنٹی ہے ٹھیک نہیں کبھی یہ ہے اندر گیا جب نے میری مرتی پہ رہے ہیں انہوں نے نہیں پتا تھا اس طرح نے میری مرتی پھٹا تھاUS اور پھر اس کے لئے کہ لئے کہ وہ کام کریں کہ وہ اس بات دیا ہے اپی آیڈی طرح کیا ہے تو ہم نے پہنچا ہمیں گے کریں تو اگر آپ کو میں پیدا ہوں ہاتھ میں پیدا کوئی ہے میں نے دیو سواہ ہے کہ ایک سیدھی یا اور میٹھا سیدھی یا ہوجد ہے اپنے اید کی سیدھی یا ہوجد ہے اب ہم نے سا پچھتا ہے کہ ہم نے اپنیام کیا تھا اس کیوں کو ان کو تحملاتا کتا ہے ان لوگا کو آپ کو یہ آسپا ہے اب ہم نے اپنیام کیا کہ کہ اگر مدیم کیا поговорی ہے تو میں نے کہا ، میں نے کہا کیا کہ چاہتا ہوں میں نے میئے سے اب تھا کہ ان جانس جو بھی ہیں اب تھا mouth تھا کہتے ہیں آپ پریش آگو بڑھ کا کون جی دیکھا میں نے براہن تھا پس پڑھے گئے پاکستان میں کہا ہاں باہتا چل جائے لباس پہ میں کہی ہوتے کی پس نہیں ہے چیشے میڑا وہ مہرم اس وقت بری ہو گا وہ کسی لیے اس کی ایک کر رہا ہے اللہ کوئی نہیں ہے ایسے لیے مجھے نہیں کر رہا تو وہ مربی اللہ کے نام پہ جان دیتی ہے وہ بکرہ اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے تو حرام ہوتا ہے بیوی اللہ کے نام پہ اپنا جسم پیش کرتی ہے تو حرام ہے مرد اللہ کے نام پہ اپنا جسم پیش کرتا ہے تو حرام ہے یہ شادی ہی سمجھ گئی ہوں اب یہ مہرم ہے شادی ایک سے کرنی ہے یہ زیادہ چار سے کرنی ہے ٹھیک ہے باقی یہ آمین ہیں یا پہنین ہیں یا بیٹین ہیں دیکھو تڑھے باقی ساری مہرم ہے کی کئی آگیا تو ڈاکٹر سب میں نے ہرٹ سیجری کیوئے بیٹا دس سال ہے ٹھیک ہے؟ جہاں بیٹی آتی ہے اس کی بیٹی کو میں نے یہاں سیاس اچھی ہے جہاں پیسٹ پڑھی ہوتی ہے ساری ننگی پہلے اس کو سارا پینک کرنا ہوتا ہے وہ اسے بیوش کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر چھے گئٹے سیجری ہوتی ہے اب وہ تو بیوش پڑھی ہے میں جو مسی کر کروں جب دوائی لگا ہوں بیٹا پڑھا ہوں شاہدین علی کے مطلقہ ہوتی ہے پھر وہ تو مر رہی ہے اس کا دل کا بہل بان گئرہ ہے یہاں بچی میں بن رہا سولہ بیٹس سال کی ٹھیک ہے؟ وہ یاپ کرتے ہیں اسلام کیا کہتے ہیں؟ آسانیہ بڑھ رہتے ہیں اور اس میں پورے جو پورے راکھتے ہیں تو اس میں یوسف بن کے داخل ہو حسن ہی تمہارے پاس ہو آپ حسن اخلاق کی بلندیوں پر تو اخلاق یہ بھی ہے نا کہ اپنی بیوی کے لابا میں کی ساری ماں میں نے ہے کہ ہی رب کرمی پڑ گیا ہے اب وہ اپنے کہہ رہا تھا کہ ہی در نہیں ادھر پاک ہوئی تھی کہ میں اپنے ابو کا پیمپر نہیں چینج کرتا تھا تو میں نے اپنی امی کو کہا ہم نہیں اپنے پیمپر آپ پتر ہیں کہ آپ کی مہرم ہیں امی نے کہا ہے کہ ہم ملدانا ہوں بہتر میں کار دے دی تو میں نے گھڑی چپی پکڑی گھڑی تک گیا تو میں شرم آگئی اور پھر میں باپس رہا کہ میرا ورکر کو پیمپر ابو کا چینجتا ہے کہ امی کر رہی ہے لیکن میرے بڑے رونی اکھیان پھائی ہے تو میں پیمپر چینج کر رہا تھا تو میرا میتاں چھوٹا ساں کی پراش کر رہا ہو گیا کہ بابا جلدہوں کو پیمپر پتر رہا تو پھر میں بہت رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ چاڑ گیا میرا پیمپر گھر کو یہ ابھی بدلے گا آج اس نے بدلتے دیکھا تو ابنے کا مہرم ہو گیا میں سے ابنے کا سطر اس پر تھا کہ نہیں تھا ٹھیک ہے اگر امی نوکر کے ساتھ پیمپر ابو کا بدلے گی یہ بشرمی کی بہت ہے یا بیٹا موکر کے ساتھ ابو کا بدلے گی میرا پیمپر بدلتا جانا ہے اسلام تو آپ کو آسانی آتا ہے آسانی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کی حدوں میں رہتے رہتے آسانی آتا ہے اگر زندگی میں آپ کی پریفرنس آتا ہے آپ کو پوری دنیا کی پرانک پروانا ہو وہ نراز ہو جائے گی وہ نراز ہو جائے گی اللہ نراز نہیں ماشوق نراز نہیں اللہ آپ کو اسک کی دولت سے ساتھ رہتے ہیں ماشوق نراز نہیں ماشوق بھی ہے اسک میں شک بھی احرام ہے ماشوق بھی ہے ملعان بھی ہے تو آپ کو اللہ سے ساتھ ہو جائے گا تو پھر اللہ کو جین سے ساتھ کروں سے بھی آپ کو ملعانی ہو ملعانی ہو جائے گی تو pattہ نہیں کم اپنی شک بھی ہے وہ تک کر دی دورت سے ہر کو چیلے بھی چکری جائے گا صیح پھر انکو بادマانی ملکی دوائید ایک تنی دورت سے آپ کی ہوجو دی کو سلام ہے کس پھر کم بھی سینئرز چھوڑ کے پرے کان میں کہہ کے در جب پہنے ہیں اسی در بیل نہیں ہوتے ہی اسی دنی ہی کریئے اب تک ہو جی بس تھانکیو یا آپ کوئی سوال آئے تھانکس ایلال اللہ حساب کا نمی و ناصر ہو یہ آپ کے نام خود آگے کر رہا ہے یہ تعلیح یہ ہے کہ آپ یہ سورہ رحمان سے شفاہ کا میسیج کو جا کے بتاتے رہے اگر نام والے بچے ہیں بارہ دن آسان سے چھوٹے بچے ہیں جو بھی بالک نہیں ہوئے تو ان کے ماں باپ سنیں چاہے پیجائشی دل میں سورا آتا ہے یا کچھ بھی ہے ماں باپ سنیں کہ بچہ پر مار نہیں ہوتا ماں باپ پر مار ہوتے ہیں ماں باپ چھیک ہو جائیں گے ان کی سوچ چھیک ہو جائے کہ ایوالہ بچہ چھیک ہو جائے گا اور ہاں خالج کے مریض ہیں تو انہیں سیدھا پر پشتیش مار چند لوگ ہیں انہیں سورہ رحمان سنتے ہوئے گھبرہات شروع ہو جاتی یہ کپ کپی رونا آجا کر دل پڑھنے لگتا وہ اسی رونا تک بند کر دے ان کی سنی گئی ہے یہ قرآن میں اشارہ ہے اس کا جب ان کے پاس میرا کلام پڑھا جاتا ہے ان کی آنکروں سے آنسوں راؤٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف ساتھا دل دھنک اٹھتے ہیں یہ حقیقی ہدایت ہے جن نصیب مارکو سورہ زبر سورہ یونس روکی نائی کنکس کا کہنے رضا لیے وہ اگر ایسی حضر ہو گئی وہ سیون ڈیس کی دوست کی دور نہیں اب آگے زیادہ زیادہ لوگوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں انہیں اللہ کا مسئل جانے ہیں انہیں کیا سے دین بار اللہ پانے پھائی جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا آپ بھی بتائیں گے تو سیم ریزرٹس آئیں گے بس آپ میں شک نہیں ہونا چاہی شک اور حق کبھی کٹھیا نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھنا جہاں شک ہوگا حق نہیں ہوگی شرک اور حق کبھی بٹھنی آؤں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے اپنے اندر ہی شرکوں کپک چانی ہوگا کہ نہیں ہوگا پیناٹ آؤں میں تو اتبارہ اسے سلطن ٹھیک ہو جائے اور تین بار اللہ پہ اتبار نہیں ہے جن کو تھا انہوں نے دس سالوں کے اندر اندر دس سال پہلے ان کے پاس نندے نہیں تھے تین سو تینہ مندے تھے ستن نندے تھے آگے ہزارتل عشق تھا لیکن جن کو اس لا الہ الا اللہ پہ اتبار تھا اور محمد رسول اللہ کے بارے چاہتے ہیں انہوں نے دس سال پہ روم اور حرص اس زمانے کے ایران اور روم ماتنائے تھے وہ فتح کر رہی تھے جو پہ اس وقت امریکہ اور رشیہ یا سوپر بابرسوں نہیں جاتی تھے کوئی ایٹم مہم نہیں فانتے تھے صرف لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے میرا اللہ ہے اور میرا نبی صحیح انہوں نے آپ کو فتح کرتے تھے اللہ کے لئے لگتے تھے علاقے کے لئے نہیں کرتے تھے اپنی مان مریادہ پرمپرہ کے لئے جائے عورتوں کے لئے پیسے کے لئے نہیں اللہ کے لئے یہ جان اس کی پرحہ کی ہے کہ حق کا دعالہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی ٹریننگ کرنے کے باب جود یہ یاد رکھنا کہ یہ جو نیکیوں کا زمہ ہے اور یہ جو پیسے کی لالچ ہے اس نے 23 سال کے اندر اندر اسی مسجد میں قیلا خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اندر اندر جن کی تروار کی قبائی میں کہتا ہوتا ہوں کھائی تھی ان مولا علیہ وسلم کو بھی مسجد میں امامت میں شہید کر رہی ہیں مسلمان میں اور پچاس سالوں 50 years آپ لوگوں میں سے ہمیں سے جو 50 باگئے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کے احسان پہ دیں ہمیں آج سے 50 years کہنے کی باتی یہاں ہے 50 years ہوئے ہیں حضور کو بے دیں اور ان کے گھر اور کی بچیاں اور ان کا گھر وہ سب کچھ کس نے تعالیٰ اس کیا مسلمان سوک اور مسلمان اللہ میں ایسا مسلمان بننے سے بچائیں حق کی پہچاندیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی کم اس کم خیال سے ہی کھڑا ہونے کی سبحان سے ہال سے کھڑا ہونے کی توفیق کا طرف میں ہمارے عمل میں حق آگئے ہیں اس میں پیار ہی ہوں میں رحمان ہو رہے ہوں اللہ علیہ وسلم پر آمی و ناسر اسلام موسیقی